مجھے 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 اس مجھے اور مجھے ہوتا ہے اور دو سکل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے سو فیلانسنگ سے ریلیٹڈ دو لیکچرز ہمارے کور ہوگا تھے سکل سے ریلیٹڈ ہمارا جو پہلے ٹاس تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے انٹرڈکشن ڈو ویب ڈیویلیپمنٹ اور سکرچ جو ہے اس سے سٹارٹ کرنا تھا سٹی ایمل سی ایسے سے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ایس اون ایس پاسیبل آپ فیلانسنگ سٹارٹ کر لیں اس کے لیے سٹارٹ ویڈپریس ٹھیک ہے اور ویڈپریس جو ہے اس کی انسٹالیشن اور انٹرڈکشن اس کے بارے میں تھوڑا سی آج بات کریں گے جو بیسک ہم نے ایمپس کا سیٹپ کیا تھا اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور ویڈپریس کو انسٹال کیسے کرنا ہے اور بیسک سیٹنگ اس کی کس طرح سے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں پتا ہونی چاہیے تو جو سب سے پہلی چیز ہے ویڈپریس اس کے بارے میں نالج ہوگا then we can move forward کہ کیسے ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹس کیا ہے سسٹم کی اور کیا کیا ہم اسے اچیف کر سکتے ہیں ٹی گئے کتنے لوگا آرڈی آئیڈیا ہے ویڈپریس کا کبھی آپ نے کام کیا ہو اس پہ اگر آپ لوگ کو کسی کو سکرین نہیں نظر آ رہی تو مجھے بتا دیجئے اور یہاں سے ہم لوگ اس کی ایک کوپی ڈاؤنلوڈ کریں گے ٹھیک ہے and then we are going to install it on our local host so local host کے چیزے اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے local host کے ہوتا ہے server کے چیزے تھوڑا سا اس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے اور ریکویسٹ اور جو راؤٹ میتھڈز ہیں اور کس طرح سے ایک ایسٹی ٹی پی ریکویسٹ ہوتی ہے ایسٹی ٹی پی کیا چیز ہے اس کا تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے تو ہم ایزیلی انڈرسانڈ کر لیں گے ویب ریکویسٹ کیا چیز ہے ریسورس کیسے لوڈ ہوتے ہیں اس سب کو سو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انٹرنیٹ آرکیٹیکچر ہمارا کس طرح سے ہے جو ریکویسٹ اور ریسپونس میتھڈ ہے وہ کیا ہے اور پلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کیا چیز ہے میرا خیال ہے کافی سارے لوگوں کو تو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کیونکہ اگر آپ لوگوں نے بی ایس یا کوئی بھی مطلب ٹویئرز کا اگر آپ نے کوش کی ہے گیڈیویشن کا یا فور یئرز کا کیا ہوا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے ایسا مارڈ جس کے اندر دو ماشین کونیکٹر ہیں جس میں سے ایک ماشین آپ کی ریکویسٹ کر رہی ہے کسی سپیسیفک ریسورس کے لیے اور اس ریکویسٹ کو جو مشین انٹرٹین کر رہی ہے فور درد سپیسیفک ریسورس مینجمنٹ کے کس مشین کو کتنی دیر کے لیے ریسورس آویلیبل ہوگا وہ آپ کا سرور ہے ٹھیک ہے سو جب آپ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں ہوتے ہیں تو آپ جب ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ٹیم کلائنٹ ہیں اور جو ماشین آپ کو ریسپانڈ کر رہی ہے that is your سرور اوکے سو ہمارے پاس جو نارمل ایک طریقہ ہوتا ہے کلائنٹ سرور ریکویسٹ کا بھی اگر آپ براؤزر کی اگزیمپل نہیں تو جب آپ براؤزر کے پر ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی پیس کی جیسے گوگل ڈاٹ کم اوپن کرتے ہیں یا آپ اوپن کرتے ہیں فیس بک ڈاٹ کم سو اس ٹائم جب آپ یہ ریکویسٹ کریں گے تو آپ کی جو مشین ہے یا آپ کا جو براؤزر ہے that is acting as a client ایک ریکویسٹ کرے گا جو کہ جائے کہ کہاں پہ آپ کے سرور کے پاس جس کے پاس تو ریسورس آویلیبل ہوں گے ایک اس آرکیٹیکچر پورے آرکیٹیکچر کے اندر ایک دو سے تین طرح کے سرورس انوال ہوتے ہیں سب سے پہلا آپ کی جو کلائنٹ مشین ہے اس کے بعد آپ کی جو ریکویسٹ جاتی ہے وہ جاتی ہے نیم سرورس کے پاس یا جسے آپ بولتے ہیں ڈمین نیم سرورس جہاں پہ آپ کی جو specific ڈمین نیم ہے اس کے ڈمین نیم کیا چیز ہے اور ڈمین نیم کیا چیز ہے اس پہ بات کرتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر جتنی بھی مشین ہیں جو کہ پبلک انٹرنیٹ سے کنیکٹی ڈاون سب کے کچھ نہ کچھ ایڈریسز ہیں ٹھیک ہے جو کہ فور بائٹس کے ہیں زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو تو یہ چار زیرو جو ہیں یہ ایک ایک بائٹس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے ہر ایک بائٹس جو ہماری وہ ایٹ بیٹس کی ہے ٹھیک ہے آٹھ بٹس ہمارے جو ہیں وہ ان کا جو ڈیفرنٹ کومینیکشن ہے وہ ایٹ سمجھ لیں کہ آپ کے جو فور بائٹس ہیں اس کو ریپیزنٹ کرے گا سو بائٹس سسٹم پھر ڈیبینٹ کرتی ہے کچھ سسٹم میں دو آپ کی جو بائٹس سسٹین بٹس کی ہے کچھ میں 32 bits کی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو بائٹ کا کومبینیشن ہوتا ہے اس کی بیس پہ آپ کا ایک آئٹ کی اٹریس جو ہے وہ بن جاتا ہے تو وہ جو بیٹس ہوتی ہیں وہ وہاں پہ آپ کی ہر ایک بٹ ایک کریکٹر کو ریپیزنٹ کری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو بائٹس ہیں انٹیجر دو بائٹ لیتا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کا کریکٹر ہے وہ اس کی آٹھ بٹس ہوتی ہیں ایک بائٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہر ایک مشین کی اپنی کنفیگریشن ہے ٹھیک ہے سو یہ جو آپ کی بٹس کا کومبینیشن ہے اس میں سے کتنی یا بائٹس کا کومبینیشن میں سے کتنی بٹس آن اور کتنی آف ہے یہ مل کے آپ پہ ایک آئی پی اٹریس یا وہ جنریٹ کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ سٹیلس میں اگر کوئی کنفیوزن ہے تو ہمیں گوگل اور ویکی پیڈیا یہاں سے آپ کو کلیر ہو جائے گی کیسے کنکہ کافی سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا ٹیکنیکل بیکڈاؤن نہیں ہے تو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ بائٹ کے چیز اور بٹ کے چیز ہے جو آپ کا مطلب ڈیفرنٹ کومیریشن میں مل کے آپ کا ایک ائپ اٹریس بنہا دیتے ہیں اور ائپ اٹریس کیا کرتا ہے انٹرنیٹ کے پر ہار ایک مشین کو یونکلی ایڈنٹیفائی کرتا ہے ہے ہر ایک ایپ اٹریس ہاں ہے اب یہ جو ایپ اٹریس ہے یہ ہمارا ہے religions جو سسٹم کیمینکیشن کے لیے جب آپ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ ریکویسٹ کس آئی پی ایڈریس کے پاس جانی چاہیے تو یہ دو جو سوفوئرز ہیں یعنی آپ کا جو بروزر ہے اور جو سرور مشین اس پر جو سوفوئر انسٹال ہے ان کی کیمینکیشن کے لیے آپ ون زیرو بیسٹ یا بیٹس بیسٹ یا بائٹس بیسٹ سسٹم کیوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسی سسٹم کو اگر آپ نے ہیمن انٹرپرٹیشن لینگویج میں اگر آپ کو اس کو ایپ ایڈریس کو کنورٹ کر لیا ہیمن انٹرپرٹیشن لینگویج میں جس کو ہم دومینیم بولتا ہے سو رائٹ نو ہمارے پاس جو ہے وہ کافی ساری ڈومینز ہیں اور اس میں ایک ورڈ یوزر تک ٹی ایل ڈی ٹاپ لیول ڈومینز ٹھیک ہے تو ٹاپ لیول ڈومینز ایسی ہیں جن کے لاس پر ہمارے پاس ڈاٹ کوم آتا ہے اور ڈاٹ انفو آتا ہے ڈاٹ او آر جی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کافی سارے لوگوں نے انٹرو ٹو سی ایس کے اندر اپنے جو کرس میں پڑھی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوں ان کے لیے میں یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں تو ڈومین نیم سسٹم جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارا آئی پی اڈریس کو کنورٹ کرتا ہے کس میں ایک انڈرپرٹی کل ڈومین نیم کے اندر ٹھیک ہے اور اب اب کچھ عرصہ پہلے پانچ سات سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو ہمارے پاس کچھ سپیسیفک ٹی ایل ڈیس تھی جس کے اندر ڈاٹ کوم ڈاٹ اور جی ڈاٹ انپو ڈاٹ سی او اس طرح کی ڈومین تھی آج ہمارے پاس پورٹی پلس ٹی ایل ڈیس ہے ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس ڈاٹ می ہے ڈاٹ آئیو ہے ڈاٹ ٹیک ہے ٹھیک ہے اور کافی سارے اس طرح ڈاٹ می بھی اویلیبل ہے ڈاٹ پورٹ فولیو ہے ڈاٹ ویب چائٹ ہے تو آج کے بزنسی ریکوائرمنٹس کے مطابق لوگ اپنے ڈومین نیم بائی کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہمارے ڈومین نیم ہمیں جو سننے میں آئے جو دیکھنے میں ملتے ہیں ڈوزار ڈاٹ کوم ڈاٹ کوم بسی کے لیے کمرشل کو ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور کیونکہ بہت جنرلی اور بہت عرصے سے یوز ہو رہا ہے تو لوگ ہمیشہ جب بھی کسی کو ویب شیٹ کا نیم بتاتے ہیں تو نیکس پرسن یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی ویب شیٹ کا جو بھی اے بی سی ڈی ڈاٹ اینڈ پہ ڈاٹ کوم لگ رہا ہوگا تو پاپولیریٹی کے لیے یہ اپنے بزنس کو لوگ انٹڈیس کروانے کے لیے ڈاٹ کوم ڈومین سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک ڈومین جب بائے کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کی جتنے بھی دوسری ڈلی ڈاٹ اینپو ڈاٹ اوڈ دار ڈاٹ سی ڈاٹ سی اس کو بھی ساتھ بائے کر لیتے ہیں تاکہ ان کے بزنس کی برینڈنگ کے لیے کوئی دوسرا بسیان جو ہے اس ٹرپ کو یوز نہ کرے اگر کسی بزنس کا نام ہے لیٹ سپوز کیفہ ویٹی فور то کیفہ ویٹی فور اور اینی ایڈر برانچ اور دیٹ کن بی اینی کیفی ان اینی ایڈر کنٹری تو اگر کیفی ٹونٹی فور ڈاٹ کام نے اپنی ٹرافک بیلڈ کی ہے تو اس ورڈ سے کوئی بھی دوسری جو آہ کافی کمپنی ہے وہ ٹرافک کو ایک وائر کر سکتی ہے کیفی ٹونٹی فورڈ سے تو کیا کرتی ہیں کمپنی سب سٹارٹ لیتی ہیں سب سے پہلے جتنی بھی ٹی ایڈیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے نام سے ہوتی ہیں اس کو وہ بائے کر لیتے ٹی ایڈی ویب شیٹ رکھتے ہیں اور باقی سب کو ری ڈیریک کروا لیتے ہیں اس ٹی ایڈی ویب شیٹ کرتے ہیں تو یہ اب ڈی پینڈ کرتا ہے ہر کمپنی کی پولیشی پر کہ وہ کس طرح سپریٹ کرتے ہیں لیکن ہماری انڈیسٹیننگ کے لیے ہمیں جو چیز پتا ہونی چاہیے کہ ہمارا جو ریکویسٹ رسپونس میتھرڈ ہے وہ کیا ہے بائٹ کیا چیز ہے بٹس کیا چیز ہیں اس کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے تو ٹائٹ نو ہمارا جو آئی پی آئی پی آئی پی ورزن جو سال رہا ہے that is generated of 4 bytes ٹھیک ہے 0.0.0.0 اگر پہلے 0 کا میں replace کر رہے تھا ہوں 127 سے and last 0 کا replace کر رہے تھا ہوں 1 سے ٹھیک ہے so that becomes our local host جو آپ لوگ system پہ apps یا zam install کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اپنی مشین ہے وہ بن جاتی ہے سرور اور ہمارا جو براؤزر ہے that is representing us as a client so right now اگر ہم this amps یا zam یا کوئی بھی اس طرح کا software third ramp کر لیں مام کر لیں اگر ہم انسٹال نہیں کرتے تو ہماری system جو جو machine ہے that is only acting as a client اور یہ ساری کی ساری request کہاں پہ route کروائے گا جس بھی web address کے اوپر ہم search کر رہے ہیں so اس چیز کو کون cater کرتا ہے کہ جو request ہے وہ local system پہ جا رہی ہے یا server پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کو کون cater کرتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک server ہوتا ہے اس کا نام ہے ڈی این ایس ٹھیک ہے domain name server اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ چیک کرتا ہے کہ کون سی request آ رہی ہے اور کس specific ip address کے لیے یہ request ہے یہ اس ip address کا domain name کو translate کرتا ہے ip address میں اور وہ ip address واپس آپ کو آپ کے جو client machine ہے اس کی طرف بھیج دیتا ہے کہ آپ کا جو domain name جس پہ آپ نے request بھیجی تھی اس کا یہ ip address ہے اگین آپ کا system اس ip address کے پر request کرتا ہے and then وہاں سے آپ کو جو resources ہوتا ہے وہ for the time being جتنے دیر کے لیے آپ کی جو client machine ہے وہ on art جتنے دیر کے لیے آپ کا server on our resources آپ کے ساتھ shared ہو جاتے ہیں اور resources کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ resources ایک website ہو سکتی ہیں وہ resources chat box ہو سکتا ہے وہ resources کوئی javascript game ہو سکتی ہے وہ resources میں بھی کوئی database کا instance ہو سکتا ہے so it all depends upon your requirements کے آپ کس طرح کی resource کی request کر رہے ہیں اور اس کا کیا response آئے گا normally جو ہمارا request response ہے اس کے کچھ protocols ہوتے ہیں پہلے تو ہم نے صرف architecture پہ بات کی machine پہ بات کی کس طرح کی machines ہوتی ہیں پھر ip address پہ بات کی جو کہ different machines کو آپس میں ایک دوسرے سے differentiate کرتے ہیں پھر ip address کا جو combination ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے کون سا ip address ہے جو ہمارے local اس کو represent کر رہا ہوتا ہے then کس طرح سے پتہ لگے گا کہ کون سی request جو ہے وہ internet internet پہ جانی سے یہ public internet پہ جانی سے یہ جیسے اگر میں بات کرتا ہوں one to seven point zero point zero point one کی میں نے یہ request کی تو میرے پاس یہ directory response آ گیا یہ ساری کی ساری directory میرے local host سے ہے یہ ساری ویب شیٹس میرے system پیچھتے ہیں اس میں سے میں کسی پہ بھی click کروں گا تو میرے system سے ایک ویب شیٹس ہم جائے گی لیکن اگر میں وہ ہی request یہاں پہ اس domain name سے کروں جیسے seven mark میں لکھتا ہوں یہ request چل گئی google کے پاس یہ والی جو one to seven point zero point zero point one کی request ہے یہ google کے پاس نہیں گئی ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا کہ میں یہاں پہ کوئی بھی text لکھوں تو وہ google کے پاس چلا جائے میں لکھتا ہوں one to seven point ninety nine point zero point thirty eight let's suppose ایک request میں نہیں کی ایک request میں کر رہا ہوں forty four point sixty seven sixty six point seventy seven point eighty eight ٹھیک ہے اور ایک میں simple text request کر دیتا ہوں اب میری text request جو request ہے اس کو definite بات ہے اس کا کوئی address نہیں ہے تو simply request سے لگی ہے میرے public internet کے اوپر وہاں سے request میرا جو ہے وہ اب ہم نہیں کیونکہ براؤزر پہ یہ ہوتی ہے کہ extension by default اگر آپ کو url میں کوئی بھی چیز enter ہو رہی ہے تو google پس کی search کر لیں اگر نہیں ہوگی تو میرا client browser کیا کرے گا میرا جو local region کا ایشیا level کے اوپر جو ہمارا جو ڈین ایسا ہے اس کے پاس request آئے گی اور وہ اس چیز کو جو ہے evaluate کرے گا کہ جو client machine ہے اس نے کس domain name کی access کے لئے request کی ہے اور اس request کے اوپر وہ اس ip address کو generate کرے گا اور وہاں سے response جو ہوگا اس کو لاکے ہمارے client کو دے دے گا سو ہوتا کیا ہے کہ ایک request response cycle کے اندر پہلے request جاتی ہے آپ کسی بھی domain name کی request کرتے ہیں abc.com abc.com کی request جاتی ہے سمپل آپ کے region کے ڈین ایس کے اوپر اس ڈین ایس کا کیا کام ہوتا ہے کہ abc.com کو translate کرے گے یہ کس ip address کے ساتھ relate کر رہا ہے تو ڈین ایس کے اوپر ip addresses کے record save ہوتے ہیں کس domain name کے آگے کونس ip address ہے ٹھیک ہے کس domain name کے آگے google.com کے آگے ip address کونس ہے ٹھیک ہے 44.66.77.88 ہے ٹھیک ہے یہ ہے یا یہ ہے تو یہ جو ip address اور domain name جو ہیں آپس میں interlinked ہوتے ہیں اور اس کو interlink اس کی interlinking کون manage کر رہا ہے آئیکن کا جو ہمارا ادار ہے ٹھیک ہے آئیکن اس چیز کو manage کر رہا ہے کہ ڈمین نیم اور جو ہے ip addresses وہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے interlink ہوں گے تو جب بھی آپ کسی بھی ڈمین کو انٹرنیٹ کے پر register کرواتے ہیں تو آئیکن is the authority جو کہ اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے کہ کس ip address کے ساتھ کونسا ڈمین نیم جو associate ہونا چاہیے سو آئیکن کی اپنی ایک فیس ہوتی ہے جب بھی ڈمین بھائی کرتے ہیں total 18 cents ان کی فیس ہوتی ہے اور یہ وہ ملٹیپل ٹیل ڈیز اور ڈمین نیم سسٹم پبلنگ انٹرنیٹ کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور جتنے بھی آپ کو ہوسٹنگ کمپنیز اور ڈمین نیم بھائی بائی ان کی کمپنیز ملتی ہیں ان کے پاس بسکلی ان کی ڈسٹیبیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ یہاں سے ڈمین نیم بھائی کر کے ان کی ڈسالنگ کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اپنے کچھ چالج اس میں رکھتے ہیں that can be 8 ڈالر 12 ڈالر 13 ڈالر 15 ڈالر تو ڈیفرنٹ جو ان کی اماؤنٹ ہے جو بھی ان کو کوسٹ آتی ہے اس کی بیس پر آپ کو ایک ڈمین ایک سال کے لیے دے رہتے ہیں so basic ہوتی ہے ان کی اپنی کوسٹ 12 18 14 اور اس کے بعد جو آئیکن کی اپنی فیس ہے that is total 18 cents اگر یہ کمپنیز اپنی فیس نہ ڈال لیں تو ہمیں ڈمین جو ہے وہ ایک ڈالر میں مل سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے ہوتا کہ وہ جب یہ سارے نیمزز دے رہے ہیں تو اس کی پوری ان کو منجمینٹ کرنی پڑتی ہے ان کو اٹریسز منجز کرنے پڑیں گے کس کس ڈمین نیم کو کس ٹائم ریجسٹر کروایا گیا تھا کس سرور یا کس مشین کے لیے تھا کس بندے کے نام پر سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے اور ڈیٹا جب منج کرتے ہیں تو ان کی اپنی کوسٹ ہے وہ پوری کی پوری کمپنی رن کر رہے ہیں اور اس کاؤسٹ کو کیٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک بیسک آپ کے اوپر ایک جو ہے آٹھ ڈالر دس ڈالر بارہ ڈالر کی آپ کے لیے ایک پرائس سیٹ کی ہوتی ہے جہاں آپ نے کوئی بھی ڈیمین نیم بائی کرنا تو آپ یہ پرائس پی کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ڈیمین نیم اور آئی پی اٹریس ہے آئیکن جو اس کو مینج کر رہا ہے ڈی این ایس جا کے چیک کرتا ہے ان کے ریکارڈ میں کہاں پہ کس ڈیمین نیم کے ساتھ کون سا آئی پی اٹریس لنک ہے پھر وہ کیا کرتا ہے ڈی این ایس اس آئی پی اٹریس کو واپس لاتا ہے جیسے ہی ریکویسٹ کرتا ہے تو جیسے ہی ریکویسٹ کرے گا سرور پہ جیسے ہی ریکویسٹ جائے گی اب ریکویسٹ کا فارمٹ کیا ہے ٹھیک ہے کیسے ہی ریکویسٹ کا فارمٹ کیا ہے کس طرح سسٹم کو بتا لگے گا کہ جو ریکویسٹ ہے ریس کا میں نے کیا رسپانس دینا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں پروٹوکولز جب بھی آپ کی ریکویسٹ جاتی ہے اس کے ڈیفرنٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں جیسے ڈی ٹی ٹی پی ایک پروٹوکول ہے ہائی پر ٹیکس ٹرانسٹر پروٹوکول ڈی ٹی ٹی پی ڈی ٹی ٹی پی جو پروٹوکول ہے اس کے اوپر جو آپ کا جو بسیکلی جو میڈیم ہے کمینکیشن کا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایسٹی ایمل ٹیگز ہیں بسیکلی براؤزر کے مجید ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ہیں مشین نو کیشن کمنیکیٹ کرتے ہیں ٹیک ہے تو ہائپر ٹیکس ٹرانسفر لینگویج اسٹی ایمل مطلب جو آپ سیکھتے ہیں بسیکلی جو ٹیگس بیس لینگویج ہوتی ہے پیر کی فورمنٹ پہ ہوتے ہیں اوپننگ ٹیگ ہوتا ہے کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے وہ مشین نو میشین کمینکیٹ ہوتی ہیں اور یہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے آپ کا براوزر کی رائٹ نو جو آپ کے پاس اسٹی ایمل آرہی ہے اس کا آٹ پوٹ کیا ہوگا تو ھٹی ٹی پی جو پروٹوکول ہے اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ وہ ھٹی ایمل بیس جتنے بھی ہمارے پاس ٹیگز ہوں گے ان کی انٹر کمینکیشن کروائے گا بیٹوین کلائنٹ اور سلور جو ریکویسٹ ہمارے پاس جاتی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے سٹارٹ میں ایک پروٹوکول منشن ہے ھٹی ٹی پی ایس ٹی پی ایس ٹی پی ایس یہ پروٹوکول ہے جو کہ ڈیفائن کر رہا ہے اس ریکویسٹ و ڈیسپونس کے فورمیٹ کو کہ میں اس سسٹم سے کس طرح کی ریکویسٹ کر رہا ہوں اور سسٹم مجھے ڈیسپونس میں کیا دے گا سو جب ھٹی ٹی پی آپ کرتے ہیں یا ھٹی ٹی ٹی پی ایس کرتے ہیں ھٹی ٹی پی ایس کا مطلب ہے ہوپس ٹیور ھائپ اور ٹی 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 پی آ C , بہتو ایس کا مطلب ہے ڈیسٹ اوٹše مصور понشن ہے سو جب آپ نے ریکویسٹ کی تو آپ کی ریکویسٹ گئی اور ریکویسٹ کا ریسپانس جو ہمیں چاہیے وہ کس میں چاہیے اگن پروٹوکول بھی ڈپینڈ گیا تھا تو پروٹوکول کیا ہے ہائپر تیکس ٹرانسر پروٹوکول تو جیسی آپ نے ریکویسٹ کی آپ کا سرور آپ کو ریسپانس واپس دے گا اچھی ایمل فارمیٹ کے اندر ٹیک ہے جو آپ کے پاس واپس ریسپانس آئے گا اس کا جو فارمیٹ ہوگا وہ ہوگا اچھی ایمل ہائپر تیکسٹ مارکپ لینگویج ہائپر تیکسٹ مارکپ لینگویج کیا چیز ہے ہائپر تیکسٹ مارکپ لینگویج بسیکلی آپ کے براؤزر کا سب سے بیسک بلڈنگ یونٹ ہے جو کہ آپ کی ویب کو پاور کرتا ہے آپ کو اپکے براؤزر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بسیکلی ایسٹی ایمل ہے ٹھیک ہے تو جتنے لوگوں نے گریشن میں یا کمیٹر سائنس سینٹر میں پڑھی ہوں ان کو دیفنیٹلی ایڈیا ہوگا کہ ایسٹی ایمل کیا چیز ہے اور ایک بسیک ویب پیس کس طرح سے بیلڈ اپ ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم ایک سکرات سے ایک پیس بناک اس کو براوزر میں دیکھ سکتے ہیں ابھی رائٹ ناو میرے پاس جو کچھ براوزر میں ڈسپلے ہو رہا ہے that is also all of the content is basic html and then added a few css files and js files تو اس کی بیس پہ ہم لوگوں کو style a go responsiveness ملتی ہے یا animation ملتی ہے تو جو آپ کو پورا پیس نظر آ رہا ہوتا ہے front end پہ وہ کومی نشن ہوتا ہے سو ہمارا جو مکمل کورس ہے اس میں ہم نے یہ front end کو کور کرنا ہے ٹھیک ہے اور back end جو technologies ہیں php myoscale ہے اس کو کور کرنا ہے لیکن یہ جو ہم graduation میں جو چیزیں سیکھتے ہیں یا جو آپ کو یہاں پہ scratch میں نے ایک ڈسٹی ایمل کا ٹوٹوریل آپ کے لیے open کیا ہے w3schools.com سے یہ جو چیزیں ہیں those are kind of very scratch آپ کو مطلب ایک جو term میں پہلے بھی use کرتا ہوں کہ don't reinvent the wheel آپ کو جب یہاں ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر ایک چیز کو خود manage کرنا ہے آپ کا page کہاں سے start ہوگا کہاں پینڈ ہوگا اور اس کے let's suppose کس طرح کی resources اس میں add ہوں گے اس میں images کس طرح کی ہوں گی اس کا layout کیا ہوگا you are trying to manage everything on yourself لیکن جب آپ کسی software کو use کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو build-in مل جاتی ہے ٹھیک ہے جب آپ software کو use کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو build-in مل جاتی ہے آپ خود سے اس چیز کو manage کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا view کیا ہوگا لیکن وہ جو management آپ کی وہ ایک user interface کے طرح ہوتی ہے اور وہ user interface drag and drop بھی ہو سکتا ہے وہ user interface آپ کا textual format میں بھی ہو سکتا ہے وہ user interface آپ کا cla format میں بھی ہو سکتا ہے جسنا ہم لوگ terminal کو open کرتے ہیں تو interfaces کی types بھی آپ نے during university اس میں پڑھی ہوں گی کہ دو طرح کے normal interfaces ہوتے ہیں goi ہوتا ہے اور ایک clai ہوتا ہے goi میں آپ لوگ graphical user interface use کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس آپ کو normally اس طرح یہ mouse جو pointer ہے یہ نظر آ رہا ہے یا آپ کو یہ menus نظر آ رہا ہے آپ ان پر click کر سکتے ہیں browser کا tap close کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کا clai ہوتا ہے وہ بالکل black terminal ہوتا ہے screen ہوتی ہے command line جہاں پہ آپ سارا کام command سے کر رہے ہوتا ہے آپ کے پاس accessibility آپ کے پاس یہ نہیں ہوتی آپ کو colored regions نہیں نظر آ رہے آپ کو different جو 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 اس میں کافی زیادہ جو ہے آپ کو امپروومنٹس نظر آئیں اور اس کی بیس پہ پھر ہارڈ ویر آپ کا امپروو ہوا تو آج آپ کے پاس جو سسٹم آپ لوگ یوز کر رہے ہیں جو ہارڈ ویرز آپ یوز کر رہے ہیں جو سافٹرز یوز کر رہے ہیں وہ بہت جدید قسم کے ہیں اور کافی ساری جو ہے وہ ریسرش کے بعد آپ کے پاس آویلیبل ہے سو آج کا کام کیا ہے کہ آج آپ کوشش کریں کہ دوبارہ سے آپ پیہ اجاد نہ کریں آپ کوشش کریں کہ آپ کو جو چیز آلیبل ہے جو ریسورسز ملے ہوئے ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے آپ اپنے پروفٹس کو ارن کریں اور اپنا جو کاؤسٹ ہے جو سپیسیفکلی آپ کے ٹائم کی کاؤسٹ ہے اس کو منیمائز کریں تو اسی کو منیمائز کرنے کے لیے ہمارے پاس دفرنٹ سافٹرز آلیبل ہے جن کو یوز کر کے ہم اپنی کسی بھی اپلیکیشن یوز کو پریکٹیکلی اچیو کر سکتے ہیں جیسے میرا آج کا اگر میرا ایک میری ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے اپنی ایک ویبشیٹ سیٹ اپ کرنی ہے جہاں پہ میرا پورٹ فولیو میں اپنا شیئر کر سکوں لوگوں کے ساتھ تو کیا کرنا چاہیے مجھے سب سے پہلے میں لینگویجز سیکھنے لگوں ایش ٹی ایمل سی ایس ایس جاورسکپ جیکیوری کور کروں پھر میں پی ایش پی کور کروں پھر میں مائی اشکیل کور کروں اور اس کے بعد جا کے میں ایک سیمپل ویبشیٹ بنانا سیکھوں اور دن ایمپروو کرتا کرتا دو چار پانچ مہینے کے بعد میں اس جگہ پہ پہنچوں گے یار میں ایک پریزنٹیبل یا ایک ایسی ویبشیٹ بنانوں جس کا انٹرفیس بہت اچھا ہو اور لوگ اس کو پسند کریں یا تو میں یہ کام کروں یا میں سمارٹلی کام کروں کہ یار کون سے ایسے سوفٹرز اویلیبل ہیں جس پہ میں ویدن افیو منٹس ایک ویبشیٹ سیٹ اپ کر سکتا ہوں میں ان کو سیکھ لوں جو ہمارے جو ٹول ہیں ڈیفرنٹ سی ایمیس ہیں ان کا کام ہی ہے کہ ان کے جو سیٹنگز ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ہونڈی ایمبیڈڈ ہیں یا لینگوڈڈ ہیں جیس ایڈیٹر ہیں وہ آپ کو ایک سپسیلیٹی دیتے ہیں کہ آپ ٹیگنڈ ڈر آپ کے ٹھو اپنی کمپلیٹ ویبشیٹ جو ہے اس کو بیلڈ کر لیں اور اپنے آپ کو ایزیلی سیل کر لیں اس کے لئے مطلب یہ ساری جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ایٹ ڈینڈ آف ڈس 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 کشن ہمیں واپس ایک سی ایمیس پہ لے جاتی ہے کہ آپ کس طرح سے ان ساری ویب ٹیکنالوجیز کو ایک پیکج میں یوز کر رہے ہیں اور اس کو آپ بولتے ہیں آپ کا کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جو آپ کو آپ کو power دے رہا ہے کہ آپ کو ویڈیو کانٹینٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کا ویڈیو کانٹینٹ ہو سکتا ہے یہ جو پوری آپ کا ویب سٹیک ہے جو آپ کا ڈس ڈی ایمل ڈی ایس س ڈاواسکپ ہی جس کو سیکھ کے سارے اگر وہی کام آپ کسی CMS میں کریں آپ کسی software میں کریں تو وہی کام مکمل جو آپ کو جو ہمارا پہلا اب گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم کسی CMS کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو پہلا CMS ہمارا جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں that is wordpress کفی لوگوں کو CMS کا نہیں باتا ہوتا ٹھیک ہے اور ایک اور term use ہوتی ہے framework CMS اور framework کسی بھی language میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی tech stack میں ہو سکتے ہیں right now جو ہم stack use کر رہے ہیں that is lamp stack جس میں آپ کا linux ہے my scale apache ہے ٹھیک ہے یہ ان کا combination آپ کا سارا ملکہ آپ کا lamp stack بنا رہے ہیں تو اس کا ہمارے پاس جو ایک CMS ہے جو basic جو انٹرنیٹ کا اوپر شب سے زیادہ use ہوتا that is wordpress اور wordpress کے علاوہ بھی کافی سارے CMS ہیں جو اس tech stack پہ build ہوئے ہیں جس طرح جملہ کی میں نے آپ سے بات کی یا drupal کی میں نے آپ سے بات کی یہ بھی lamp کی base پہ بنے ہوئے different CMS ہیں ٹھیک ہے wordpress کو کیوں کرنے جا رہے ہیں کیونکہ wordpress جو انٹرنیٹ کے پر اس time sites available ہیں اس کا 33% جو ہے wordpress power کر رہے ہیں آپ کے جتنے بھی دوسرے tools ہیں جتنے بھی آپ کے پاس CMS frameworks ہیں اس میں wordpress wordpress versus other CMS on the internet اس میں wordpress جو ہے وہ بالکل سمجھ لیں کہ distinguishedly power کر رہے ہیں websites کو ایک بہت بڑے نمبر سے مطلب ایک بہت بڑی websites کی ایسی تداد ہے جو کہ wordpress نے acquire کی ہوئی ہے اور وہ ساری sites wordpress پہ powered ہیں اور wordpress سے ہی manage ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایسی skill سیکھ لینی کرتے ہیں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم لوگ wordpress کے اوپر زیادہ focus کر رہے ہیں اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور CMS ہوتا جملہ بہت ان ہوتا دروپل بہت ان ہوتا یا بہت زیادہ use ہو رہا ہوتا یا بہت ساری websites کو power کر رہا ہوتا تو میں بھی ہم اس چیز کے اوپر زیادہ focus کرتے ہیں لیکن by the time ہم اس چیز کو سیکھیں گے آپ کو اور بھی کافی سارے cms یا ڈیفرنٹ جو tag and drop builders ہیں یا editors ہیں ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا کہ وہ کس طرح سے آپ انہیں use کر سکتے ہیں تو آپ نے کہیں نہ کہیں سے start لینا ہے تو جو ہمارا start ہے basically وہ wordpress ہے so wordpress کو اب install کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کہ چاہیے wordpress.org کو پر ہم لوگ جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ site open ہوگی this is wordpress.org ایسی یہ site ہے جو کہ wordpress کو fully manage کر رہی ہے جتنے بھی wordpress related resources ہے documentation ہیں themes ہیں plugins ہیں ہیں وہ سارے کی سارے site کے اوپر available ہیں okay اور یہاں سے آپ wordpress کو basic لیے download کریں گے اور download کرنے کے بعد آپ اس کو ایک copy کو اپنے local system کے اوپر set up کر لیں گے جس سے آپ کی basic website جو ہے وہ build ہو جائے گی آپ کی basic website register ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس website کے اندر changes اپنی برزی سے کریں گے اور آپ اس کو کسی بھی شکل میں لے آئیں آپ اس کو online store میں convert کر لیں آپ اس کو let's suppose کہ ایک social media site میں convert کر لیں آپ اس کو business website میں convert کر لیں ٹھیک ہے it's up to you کہ آپ اس کو کس طرح سے manage کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ یاد رکھیے گا ہر ایک اگر آپ کل کو آج آپ ایک ویب شیٹ try کرتے ہیں اور کل آپ دوسری ویب شیٹ try کرنا چاہ رہے ہیں تو ہر ایک نئی ویب شیٹ کے لیے آپ کو wordpress کی ایک نئی copy چاہیے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ایک ہی wordpress کی copy ہو اور آپ اس میں multiple sites set a time set up کر کے بیٹھے ہو ایسا نہیں ہوگا یہ کافی سری کا انویش confusion ہوتی کافی بچوں کو کہ میں ان کو جو ہے sequence کے ساتھ لے کے چلتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ نے ایک simple site set up کرنی ہے اس میں demo data import کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا ایک اپنا portfolio generate کرنا ہے پھر business website generate کرنی ہے پھر ہم نے ایک online store جاہے اسے set up کرنا ہے اور step by step ہم چیزیں cover کرتے جاتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کام شاہد ایک ہی copy wordpress کی ایک ہی copy کے اندر ہوں گے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس wordpress کی ہر ایک different website کو use کرنے کے لیے بنانے کے لیے آپ کو wordpress کی different copy چاہیے تو جیسے wordpress پہ آتے ہیں تو یہاں پہ get wordpress کا button ہے اس پہ آپ click کریں گے click کریں گے تو آپ کو downloads کے page پہ لے جائے گا یہ url میں آپ کے پاس download کا page آ رہا ہے اس میں start میں ہے download wordpress five point four point one five point four point one جو ہے that is latest version اس سے پہلے wordpress کے جو مطلب version ہمیشہ start ہوتا ہے one point zero سے یعنی one point zero سے five point four تک جس میں کافی ساری improvements ہوئی ہیں جو آج wordpress آپ کو نظر آئے گا wordpress ہمیشہ سے اس طرح کا نہیں تھا جس طرح آج آپ کو facebook جو نظر آتی ہے اس میں کافی سارے tools ہیں facebook کا messenger tool ہے facebook کی live chat ہے facebook کی live video streaming ہے ٹھیک ہے facebook کے اندر آپ کے پاس different store کو setup کرنے کا feature آگیا ہے ads campaign run کرنے کا feature آگیا تو یہ by the time ساری چیزیں improve ہوئی ہیں تو جیسے ہی ہمارا ایک software ہم build کرتے ہیں تو ہم اس کا ایک version create کرتے ہیں ٹھیک ہے version کا مطلب ہوتا ہے اس کا ایک specific sequence number ہے one point zero is one version اور جیسے ہی اس میں کوئی updates آئیں گی تو وہ version number ہی increase ہو جائے گا جس طرح آپ کے موبائل کے softwares کے version ہوتے ہیں android four, android five, android six, android nine چل رہا ہے android ten چل رہا ہے تو یہ سارے version ہے similarly wordpress five point four point one is basically a version جو کہ identify کرتا کہ اس time جو wordpress کی copy آپ کے پاس آ رہی ہے یہ five point four point one جو ہے اس کی کوئی documentation ہوگی اور وہ بتا رہا ہوگا اس میں features کون کون سے available ہیں آج سے سال بعد دو سال بعد wordpress six آ رہا ہوگا seven ہوگا اس کی features اور اس کی features میں کافی فرق ہوگا جیسی میں نے اس کو download کر لیا تو میرے پاس اب جو ہے ورڈپس لوکلی یہاں پہ میرے پاس zip file آ گئی اب اس zip file کو میں extract کر لوں گا اس کے لیے آپ کے سسٹم جنگل کوئی بھی اگر zip کا tool available ہے جس طرح winrar ہے یا آپ کے پاس download ہے یا seven zip ہے یا built-in آپ کے پاس اگر windows 10 ہے تو اس میں unzip کا feature ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو download ہوا ہے جو file download ہوئی ہے اس کو اوپر آپ right click کریں گے اور اس کو unzip کر لیں گے جیسی unzip کریں گے آپ کے پاس پورا folder آ جائے گا اور اس میں ساری کی ساری files آ جائیں گے ٹھیک ہے تو there are certain ways جن میں یہ سارے کام ہو رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جیسی آپ نے ورڈپیس کو download کیا zip file آپ کے پاس یہاں پہ آ گئی اب اس zip file کو آپ لوگ unzip کر سکتے ہیں unzip کر کے آپ اس کو رکھیں گے کدھر یہ file آپ کی کہاں پہ use ہوگی that is the big question کہ یہ file ہماری جائے گی کدھر ابھی میں نے download کے اندر wordpress 5.4.1 کی copies کے انگر ڈیفرنٹ تھی تو اس نے latest copy کو file 2 کا نام دے دیا ٹھیک ہے لیکن یہ کہاں پہ use ہوں گی اس کو کیسے use کر رہا ہے اس کے لیے اگر آپ کے پاس software install ہونا چاہیے کونسا software install ہونا چاہیے that can be that can be a vamp that can be memp that can be amps تو میں جو locally use کر رہا ہوں اپنے system کے اوپر وہ amps ہے ٹھیک ہے amps کیوں use کر رہا ہوں amps کے اوپر مجھے جو local websites ہیں ان کے میں future domain name generate کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو اس کو install کرنے کے لیے ایک نئی domain create کرنے کے لیے مجھے صرف amps کا control panel چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو کافی سارے اس کے positive benefits ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں amps کو use کرتے ہوئے پھر even جب آپ ویب sheets بنہ رہے ہوتے ہیں کچھ ویب sheets کو php based کچھ library چاہیے ہوتی ہیں جن کو آپ locally on and off کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے locally on and off کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اگر آپ zamp سے انسٹال کرتے ہیں تو zamp کے لیے آپ کو again files میں جا کے change کرنا پڑتا ہے amp میں files میں change نہیں کرنا پڑتا اس کے اوپر میں بات کروں گا کافی detail میں but later on ابھی میں آپ کو صرف amps دکھا دوں کہ جسے amp کے ہم بات کر رہے تھے وہ کیا چیز ہے اس طرح سے آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بہت soft close based soft close ہمارے پاس جب ہم use کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک ایسا ٹول ہے جس میں آپ one click installer سے بولتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو install کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایک click کے اوپر اسے install کر سکتے ہیں جیسے ہم نے wordpress install کیا لیدہ فائل download کی اس کو unzip کر کے کسی folder میں رکھیں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم آہ soft close سے ہم one click installer use کر کے ایک نئی domain setup کر لیں اور اس پر by default wordpress ہو یہ ساری چیزیں آپ by the time جب آپ آپ کو experience ہوتا جائے گا آپ دیکھتے جائیں گے c panel میں کافی ساری اس طرح کے فیچرز ہیں جو آپ use کریں گے right now آپ کے پاس اگر ایمس install ہے تو ایمس install ہے تو اس کا جو control پینل ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سے share کر دیتا ہوں تاکہ ڈیا ہو جائے سو یہ ایمس کا control panel ہے یعنی میں نے اپنے system کے اوپر ایمس install کیا ایمس install کروں گا تو میرے system کے اوپر جو ہے local system کے اوپر apachi اور mysql دو servers available ہوں گے جب آپ زمپ کرتے ہیں تو زمپ میں آپ کے پاس چار سرور آ رہے ہوتے ہیں apachi ہوتا ہے اور mysql ہوتا ہے file zero ہوتا ہے tomcat ہوتا ہے mercury ہوتا ہے چار سے پانچ سرورز ہوتے ہیں لیکن ایمس کے اندر آپ کے پاس صرف دو servers ہیں apachi اور mysql apachi کا کام کیا ہے کہ جتنی بھی web request آ رہی ہیں اور اگر وہ php based application کے لیے تو apachi اس کو response کرے گا ٹھیک ہے apachi اس کا response دے گا اور mysql جو ہے وہ database engine ہے اس کا کام کیا ہے کہ جتنی بھی data storage ہونی ہے permanently آپ جیسے ایک student management system بناتے ہیں آج آپ آکے system create کرتے ہیں اور تقریباً سو لوگا record store کر دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ تین دن بعد آئیں پانچ دن بعد آئیں دس دن بعد آئیں اور واپس آکے انہی students کے record کو آپ ایکسس کر سکیں ٹھیک ہے تو آپ کا وہ record اگر database میں کہیں پہ سیو ہوں گے تو آپ انہیں ایکسس کر سکتے ہیں اگر نہیں ہوں گے تو آپ انہیں ایکسس نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کے database management system ہے جو کہ آپ کے record کو in format of maybe اگر relational database ہے تو tables کی format میں روز اور columns کی format میں رکھ دے گا اگر no sql ہے اور non-relational ہے تو اس کو documents کی format میں رکھ دے گا آج ہمارے پاس databases کے different versions online available ہے mysql ہمارے پاس ہے جو کہ relational ہے msql ہے وہ بھی relational ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس mongodb ہے ٹھیک ہے جو کہ no sql ہے آپ کے پاس جو documented format کے اندر ہے key value pair کے اندر آپ کے پاس database ہے پھر firebase ہے fire store ہے تو کافی ساری ہمارے پاس جو ہیں وہ database کی جو engines ہیں وہ available ہیں اور ان کے different uses ہیں اور depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی product بنانے لگے ہیں اور اس کے لیے کون سا database سب سے بہتر ہے جو normally ہمارے پاس wordpress میں یا lamp stacks میں use ہوتا ہے that is mysql اب ان کے interface کہاں پہ پاچی کہاں پہ پڑھا ہے اور mysql جو اس کو کیسے use کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس local system کے اوپر ایمپ شل رہا ہے اور یہاں پہ اپنے apache کو ان کیا ہوا ہے اور mysql کو ان کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہمارا جو local system ہے وہ as a local server جو ہے وہ react کر رہا ہوگا اور یہاں پہ اگر آپ local host لکھیں گے تو آپ کو یہ ایک page introductory page جو ہے وہ display کروا دے گا آپ کے local system کا کہ اس پہ کتنی اس time databases یا کتنی اس time جو ہے websites available ہے زیم پہ جب آپ کرتے ہیں تو وہ local host کا پورا page آپ کو دکھا دیتا ہے اور اس کے اوپر دو تین pages اور آ رہے ہوتے ہیں php management کا link آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ کے پاس آہ 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 link آ رہا ہوتا ہے پی ایچ پی انفو کا کہ آپ کی جب پی ایچ پی اس کی configuration کس طرح سے ہوئی ہے ایمس کا ذرا ڈیفرنٹ ہے آپ کو ڈیریکٹلی جو ہے وہ دکھا دیتا ہے ڈیریکٹلی دوسرا ایمس کے اوپر ای ٹھنک آپ اگر ایڈمن پہ جائیں اس کی ایڈمن سائیڈ آپ کو دکھا دیتا ہے میرے پاس اس time ایڈمن سائیڈ میں نے disable کی ہوئی ہے آپ کو یہاں پہ display نہیں ہوگی لیکن اگر آپ ایمس کے ایڈمن میں جائیں تو وہاں سے آپ ایزیلی اپنی ویب شیٹس کو configure کر سکتے ہیں اور جو ہے آپ خود لوکل ڈومینے جنریٹ کر سکتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے right now جو ہماری important چیزے ڈسکس کرنے والی کہ جیسی آپ نے ایمس کو set up کرنی ہے لوکل ہوسٹ لکھا تو یہ ٹریکٹری آپ کے پاس ساری کی ساری آگی اگر آپ کے پاس یہ open نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمس جو ہے وہ بلکل ٹھیک طرح سے انسٹالل نہیں ہوا اور اس کو رینسٹالل کرنے کی ضرورت ہے یہ انسٹاللیشن سٹیپس میں آپ نے کہیں پھر کوئی مسٹک کی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ایمس چل رہا ہے اور آپ کا پاس چل رہا ہے جیسے یہ دونوں آن ہوں گے تو آپ کی یہ والی ریکویسٹ جو ہے وہ انٹرٹین ہو رہی ہوگی آپ کا لوکلوس آپ کو یہ ڈیریکٹریز دے رہا ہوگا لیکن اگر آپ اس کو آف کر دیں اپاچی کو ٹھیک ہے اور اب جا کے اگر ہم ابھی جیسی یہ stop ہو گیا پی ایش پی 5.6 stop ہوگی اور ایم گنا ڈو دس لوکلوسٹ ریکویسٹ تو میرے پاس اب ریسپونس نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ رائٹنو میری جو مشین ہے ایزا سرور ریسپونس نہیں کر رہی ٹھیک ہے سو کرنا کیا ہے مجھے یہاں سے اپاچی کو آن کر دینا ہے اچھا کچھ لوگوں کہ میں کمنٹس دیکھ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نظر نہیں آرہی ویڈیو یا مگنی فائر کو یوز کریں تو مطلب ان کو کہاں پہ پر پروبلم آرہی آپ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں موبائل سکرینز کے اوپر آپ لوگ لیکچرز دیکھ رہے ہیں وہ تو کافی چھوٹی ہوگی ان لیکچرز کے لیے آپ کو اٹلیسٹ لیپ ٹاپ کے اوپر یہ لیکچرز دیکھنے چاہیئیں بیکیز ہم لوگ یہ سارا جو پروسس ہے یہ ابھی یہ نہیں کہ آپ کے بیچے سے ہمارے آن لائن سٹارٹ ہوئے ہمارا جو پریویس بیچ تھا اس میں بھی کافی زیادہ لوگوں نے مطلب لاسٹ جو وان انہا ہاف من تھا ہم نے اس کو آن لائن ہی کور کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم لوگ نے فیس بک سٹریم کو یوز کر کے کور کیا ہے and they never complain کہ ان کو سکرین نظر نہیں آرہی کہ ان کو یہ پربلم آ رہا ہے تو پھر اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو that that is wrong طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ موبائل کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں کیونکہ یہ سارے ٹولز جو ہیں اور یہ مطلب یہ توڑا بڑا بریق سا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں so at least آپ کے پاس لائپ ٹاپ یا بڑی سکرین ہونے چاہیے فی الحال تو مجھے آر ڈیا نہیں اسی ریز کا کہ کوئی ایسا ٹول ہمارے پاس ہوگا جو کہ اس لائپ ٹیم کے اندر ہمارے زوم کو بھی جو ہے وہ فسیلیکیٹ کرے بٹا ایوے لوگوں نے کہ کونسا ایسا ٹول میں ابھی ماہ کیا سکر سکتا ہوں جو کہ سکرین پوائنٹر ا ہے یا جس پہ چچی اوپر میں پوائنٹر جارا موسیقی یہ ٹھیک ہے آپ لوگ کے لئے اتنا جو ہے ویزیبل ہے اب آپ کو کرنی مجھے بتائیے گا تاکہ میں پھر پروسیڈ کروں آگے نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ زیمپ یوز کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے ایم اس کر رہے تو بھی ٹھیک ہے جن لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے ایم سرزیم کے اندر می اشکل کا ان کا یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ ان کے سسٹم کے اندر ڈارٹ نیٹ بھی رائٹ نو انسٹال ہے ٹھیک ہے ڈارٹ نیٹ جب انسٹال ہوتا ہے تو ڈارٹ نیٹ کے ساتھ سرور ریپورٹنگ سرویس ایک ہوتی ہے جو کہ آپ کی سرویسز کے ٹول کے اندر اگر آپ اپنے سسٹم پہ msconfig لکھیں گے رن میں جا کے یا سرس میں جا کے تو آپ کے جو configuration ساری ساری آپ کا window open ہو جائے گی اور وہاں پہ جا کے آپ search کریں گے sql server reporting service. آپ اس کو off کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب اپنا mysql جو ہے یا اس کو apps کو install کرنی کوشش کریں اور آپ کا mysql جو ہے وہ چل جائے گا. دوسرا anti-virus software بھی sometimes آپ کے problem کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ apps کو install کریں یا zamp کو install کریں تو ان کو disable کیجئے گا. تیسرا ہوتا ہے uac control user access controls اس کو بھی آپ نے minimize کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور فورت چیز یہ ہے کہ آپ اگر use کر رہے ہیں zamp اور اس ٹائم آپ کے پاس skype جو ہے وہ بھی ہون ہے تو آپ نے کوشش کرنی کہ skype کی آپ port کو change کرنے. skype ایک default port ہوتی ہے. اس کو آپ نے change کر لینا ہے. ٹھیک ہے؟ ایٹی port کو change کر کے ایٹی ایٹی کر لیں ایٹی نائنٹی کر لیں تاکہ جو zamp ہے اس کو رننگ میں problem نہ آئے. تو کافی zamp کے اندر آپ کے پاس تھوڑے سے issues زیادہ ہیں اس لیے میں نے آپ سب کو apps install کرنے کا کا ہے کیونکہ apps کے اندر سے management بہت اچھی آپ کی ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کسی wordpress کی site پہ کام کر رہے ہیں php based site پہ کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک language کے کچھ نہ کچھ version ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ اب ہی ہمارے پاس php کا version چل رہا ہے that is 7.4 اور 5 ٹھیک ہے؟ تو وہ کچھ ویب سیٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ php version 5 پہ چل رہی ہوتی ہیں اور کچھ ویب سیٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس php version 7 پہ چل رہی ہے تو جیسی ہم php version 7 والی جتنی بھی files ڈاون کو 5 پہ چلانے ہی کوشش کرتے ہیں تو error آ جاتے ہیں یا 5 والی 7 پہ چلانے ہی کوشش کرتے ہیں تو error آ جاتے ہیں تو apps اس معاملے میں بڑا ریلیکس ہے آپ یہاں پہ اگر click کریں گے اپنے apps کی اس اس panel کے اوپر تو یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا change php version تو اگر آپ نے کل کو آپ کسی client کے ساتھ کام کریں کیونکہ ہم جب freelancing کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس different طرح کی clients ہوتے ہیں کچھ کی ویب شیٹس دستہ سال پرانی ہیں کچھ کی پچیس سال پرانی ہیں کچھ کی پانچ سال پرانی ہیں تو ہر ایک site کا جو ہے وہ different version ہوتا ہے اور اس کی files یا اس کے اندر جو code لکھا ہوا ہے وہ کسی specific اس time کی language کے version میں لکھا ہوتا ہے اور current version کو support نہیں کر رہا ہوتا اس لیے php کو پر جتنی sites آج کل ہمیں کام کرنے کو ان پر مل رہا ہے جو تو نئی بنائیں گے وہ تو php 7 پر آپ کر لیں گے لیکن اگر کچھ پرانی ہیں تو php 5 پر بھی چل رہی ہو سکتی ہیں تو اس طرح کی sites کو اگر آپ اپنے local system پر setup کرنے کو کر کے use کرنے کی کوشش کریں تو وہ error throw کر دیتی ہیں تو اس time پر ہمیں php version change کرنا پڑتا ہے زیمپ پر رہتے ہوئے php version change کرنا is difficult. ایپس میں ایک control آپ کے پاس یہاں پہ ہے کہ آپ کو php 7.1 use کرنی ہے آپ نے اسے choose کر لیا تو آپ کا system جو ہے وہ آپ کی configuration کو reload کر دے گا اور آپ کے پاس php 7.1 جو ہے وہ use ہونا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں 5.6 جو ہے وہ اس project کے لیے مجھے چاہیے کیونکہ جب بھی آپ ایسا کوئی website ایسے چلاتے ہیں جہاں پہ current version کے اندر وہ function نہ ملے تو وہاں پہ لکھا آتا ہے function is deprecated اور undefined اس طرح کی ایرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو background پہ php version چل رہا ہے وہ آپ کے اس website کے ساتھ compatible نہیں ہے یعنی آپ کے system کا جو version ہے وہ آپ کی website کے پورٹ کے ساتھ compatible نہیں ہے تو آپ کو پھر version change کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو professional world ہے جو industry کے اندر طریقہ کار use ہوتا ہے وہاں پہ different ISO images use ہوتی ہیں ٹھیک ہے لوگ انہوں نے virtual environments install کی ہوتے ہیں اور different tools اس طرح talker کا tool ہے اس کو use کر کے وہ different websites کو container کی format میں manage کر رہے ہوتے ہیں sometimes جو ہے وہ جو vagrant کا tool ہے اس کی configurations کو use کرتے ہوئے فوراں سے ایک machine set up کر لیتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی website php5 پہ بنی ہوئی ہے تو vagrant سے php5 کی machine جو ہے سے install کر لیں گے تو پوری کا پورا virtual environment آپ کے پاس install ہو جاتا ہے جس میں آپ کے پاس again apache mysql اور باقی servers available ہیں اور اس environment میں آپ رہتے ہوئے اپنے system کو local host کو server سمجھتے ہیں میں کام کر سکتے ہیں تو وہ ایک model tool ہے جو کہ آپ کام کرتے کرتے آگے سیکھیں گے لیکن یہ میں نے اس لئے کروایا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی website آتی ہے کل کو کسی بھی client کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو issue نہ آئے ٹھیک ہے دوسرا یہاں پہ home پہ اگر آپ click کرتے ہیں ہم پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایمز کا home کس طرح کا ہے اگر local host slash a m pps میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو میرے پاس ایمز کا ایک پورا جو ہے وہ ڈیش بورڈ آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی جو میرا ایمز چل رہا ہے جس طرح آپ اس کے اندر جب آپ پیس کے اندر جب آپ کنٹرول پینل آ جاتا ہے similarly جب آپ ایمز یہاں پہ لکھتے ہیں تو آپ کے پاس ایمز کا پورا کنٹرول پینل آ جاتا ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں manage domain پہ click کریں تو وہ ساری کی ساری domains آپ کو دکھا دے گا جو آپ کے پاس اس ٹائم انسٹال ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک نیا فولڈر کرو اور اس کے لئے میں url کے اندر صرف نام لکھتا ہوں new website ڈاٹ کم اور وہ new website ڈاٹ کم میرے system کے اندر کسی فولڈر کو represent کریں تو اس کو میں یہاں پہ domains کے اندر آکے add کر دوں گا یہ کافی easy process ہے یہاں پہ کرنا ہے لیکن اگر آپ پہ ہیں تو یہ process آپ کو کرنا پڑتا ہے virtual servers کے طرح اور files کے اندر جا کے تو that creates problem sometime ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو ایمپس use کرتے ہیں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ جن کا ایمپس install نہیں ہو رہا zap install نہیں ہو رہا apachi نہیں چل رہا apachi نہیں چل رہا تو there can be problem with the port 8080 تیسری چیز اگر آپ windows system use کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس windows environment ہے تو سب سے پہلے اپنی windows کو update کریں settings میں جا کے windows کا جو آپ کا version ہے اس کو update کریں جب تک آپ اس کو update نہیں کریں گے آپ کا zap fully install اس پر نہیں ہوگا اور آپ کے servers کو کچھ ڈیلل files چاہی ہوتی ہیں وہ نہیں ملیں گی اس کی وجہ سے apachi server آپ کا ٹھیک نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو جن کے پاس windows ہے پہلے اپنی windows کو update کریں اور اس کے بعد اپنے zamپ کو reinstall کریں جن کے پاس mysql نہیں چل رہا وہ جا کے چیک کریں کہ ان کی کون سی ایسی service ہے جو کہ mysql کے ساتھ problem کر رہی ہے چیک کرنے کا کیا طریقہ آپ کے پاس جب بھی آپ zamپ کو install کریں گے یا چلائیں گے تو آپ کے پاس جو نیچے ایک console window آ رہی ہوتی ہے buttons جو zamپ کے buttons ہے اس سے نیچے ایک message box سا رہا تھا اس میں recent error آ جاتا ہے کہ mysql کیوں نہیں چلا اس recent error کو جیسے بڑا common mysql کا error ہے mysql error 2002 ٹھیک ہے error 2002 جو ہے بڑا common error ہے یہ آپ کو error وہاں پہ show ہو گیا تو آپ نے یہاں پہ آکے google پہ اسے سرچ کیا تو there will be certain people certain issues certain blocks certain threads جہاں پہ آپ کو اس کے solutions مل رہے ہوں گے تو اس میں سے جون صاحب کے لئے work out کرتا ہے جیسے آپ اس پہ ڈیجٹل اوشن پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ کسی نے بتایا ہوگا کہ اس 2002 کا کیا solution ہے تو تھوڑا ساتھ سرچ کرنے ہی کوشش کریں کہ آپ google پہ چیزوں کو سرچ کر کے solve کرنے ہی کوشش کریں ٹھیک ہے جس طرح یہ کہہ رہا ہے work for me i am using kali linux thank you lots یعنی اس کے لئے یہ command جہاں وہ کام کر گی ہے اس کے لئے restart کی command کام کر گی ہے تو آپ اگر windows پہ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے کوئی command ہوگی جو آپ کے لئے کام کر دے گی so depend کرتا ہے ہر ایک بندے کے problem different ہے google is the best place to seek for all the answers if there is coming some error in a software تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو اس کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ error جو ہے وہ کیوں arise ہو رہا ہے ٹھیک ہے کچھ errors ایسے ہوتے ہیں جو کہ نئے ہوتے ہیں جو کہ کہ کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ بھی پہلے نہیں ہوتا اگر آپ first time اس error کو دیکھنا ہے اور آپ جو اس کو solve کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ جا کے different جو community کی sites ہیں developers کے لئے جو blog ہیں وہاں پہ آپ اس کو analyst کر دیں کہ آپ کو یہ error آیا تھا اور آپ نے اس طرح سے solve کیا تھا اس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ کسی دوسرے کو اگر وہ problem ہے تو اس کو solution مل جاتا ہے لیکن جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہے windows کو update کرنا اسکل نہیں چل رہا تو اسکل سرور reporting service کو off کر لیں جا کے ان سارے چیزوں سے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں normally میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے کوئیسا serious problem نہیں آتا کہ ان چیزوں سے solution نہ نکلے جن کو problem آ رہے ہیں وہ ان solutions کو apply کر کے check کریں and they will get the positive response on that اگر still نہیں ہوتا تو سب سے best policy ہم لوگوں کے پاس کیا ہوتی ہے کہ ہم reinstall کر لیتا ہے تو جب اب reinstall کریں گے تو windows وینڈوز کے اندر ایک ہوتا ہے uac controls جب بھی اب reinstall کر رہے ہیں آپ کے پاس antivirus ہے اس کو آپ off کریں وینڈوز کے اندر ہیں ان کو minimize کر دیں ٹھیک ہے وینڈوز ٹھیک ہے اگر آپ صرف اپنے سٹارٹ میں جا کے سرچ میں لکھیں uac تو آپ کے پاس window open ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک control آ رہا ہوگا in the form of a scale اس کو آپ ٹریک کر کے ڈاؤن کر دیں اور اس کے بعد اپنے زیم کو انسٹال کریں تاکہ زیم کی پوری کی پوری سیٹنگ سے فائر والز جو آپ کی allow ہو جائیں کیونکہ وہاں پہ اگر آپ uac کو منیمم نہیں کرتے تو زیم کی ریکویسٹ فائر وال سے پروسس نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے فائر وال اس سے ریکویسٹ کو بلوک کر دیتا ہے تو uac control کو منیمائش کریں گے اور فائر وال اچس آپ کو زیم کو مل جائے گی clear اچھا اب آپ نے جو wordpress ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا لیکن اس wordpress کو ہم رکھیں گے کہاں ہر ایک جو software ہے چاہے ویمپ ہے چاہے زیمپ ہے چاہے ایمپ ہے اس کی ایک directory ہوتی ہے جو کہ public ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی directory ہوتی ہے جو کہ public ہوتی ہے اور اس public directory کے اندر جو بھی آپ چیز رکھتے ہیں وہ public ہوتی ہے جیسے اگر میں نے یہ یہاں پہ لکھا local host local host لکھنے سے میرے پاس جتنے بھی folders آ رہے ہیں یہ سارے مجھے public کے لیے accessible ہیں اس میں سے میں کسی کو بھی open کروں گا تو میری ویب شیٹ جو ہے وہ open ہو جائے جیسے میں اس کو open کرتا ہوں جیسے میں اس کو open کیا تو میرے پاس اب ایک ویب شیٹ ہو جائے گی تو یہ جتنے بھی folders پڑھیں گے سب ویب شیٹ کے پڑے ہیں یہ کہاں پہ locate کرتا ہے یہ folder کہاں پہ ہوتا ہے جب بھی اب اپنے zamb میں جائیں گے ایمس میں جائیں گے اب ایمس آپ نے کہاں پہ کیا ہوا ہے c میں کیا ہوا ہے ڈی میں کیا ہوا ہے اس کے اندر آپ جائیں گے تو ایک ڈریکٹری ہوگی ٹرپل ڈیو کی ٹھیک ہے جیسے میرے پاس یہاں پہ میک کے اوپر جو ڈریکٹری ہے میں اپلیکیشنز میں جاتا ہوں اپلیکیشنز کے اندر میرے پاس آ جاتا ہے ایمس کا folder اسی طرح آپ کے پاس ڈی یا ای میں آ رہا ہوگا ایمس کا folder ایمس کے folder پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ڈریکٹری آ جائے گی ڈبلیو 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 کی اس پہ آپ ڈبل کلک کریں گے تو اس کے اندر آپ کی ساری کی ساری سائٹس جو ہیں وہ exist کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں صرف اپنی ساری کی ساری ویب شیٹس جو ہے ان کو copy paste کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان میں فائلز رکھ رہے ہیں تو یہی پہ ہمارا جو wordpress ہے وہ انسٹال ہوگا اور دوسرا wordpress کی files تو یہاں پہ آ جائیں گی لیکن ہر ایک software کو جب آپ انسٹال کرتے ہیں اس کی کچھ configurations ہوتی ہیں وہ configurations کہیں نہ کہیں store ہونی ہوتی ہیں کچھ configurations files کی format میں store ہو جاتی ہیں کچھ configurations database کے tables کی format میں store ہو جاتی ہیں تو ہم کس طرح سے دیکھیں گے کہ ہمارا جو database engine link ہوا ہے وہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو ہم اہم سے ہم نے سلایا ہے تو localhost slash php admin کرتے ہیں تو ہمارے پاس پورے پورا admin جو ہے وہ own ہو گیا کس کا mysql کا یہ ہمارا database engine ہے ٹھیک ہے یہ اس کا graphical user interface ہے یہاں پہ جتنے بھی databases available ہمارا یہاں پہ display ہو رہی ہے تو اگر آپ کو کل کو کوئی بھی wordpress کی ایک نئی site install کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے پہلی چیز کون سے چاہیے wordpress کی جو copy آپ download کریں گے سرور سے یعنی جو آپ لوگ download کریں گے یہاں پہ wordpress.org slash download کے link پہ جا کے download کے button پہ click کریں گے تو آپ کے پاس zip file آ رہی ہے یہ آپ کا پہلا content ہے جو آپ کو چاہیے ٹھیک ہے دوسرا content کیا ہے اس wordpress install کرنے کے لیے آپ کے پاس جو آپ کا local system ہے local system کا جو mysql engine ہے اس کے اوپر آپ کے پاس ایک نئی database آپ نے بنانی ہے جیسے میں یہاں پہ ایک نئی database create کرنے لگا ٹھیک ہے تو میں کرتا ہوں ی ای ایس ٹیک ٹین کے نام سے میں ایک نئی database create کر رہا ہوں ٹھیک ہے database create کر دی یہ میری database آگئی اور یہ میرا اس time database خالی ہے اس میں کوئی table نہیں ہے اس کی کوئی مطلب جو default setting ہوتی ہیں صرف وہ ہی ہیں table اس کے اندر کوئی نہیں ہے data کوئی ہے دوسرا جو میں نے wordpress download کیا وہ میرا یہاں پہ downloads کے folder کے اندر available تھا ٹھیک ہے اس download کے folder کے اندر جو wordpress that was in the zip format اس کو جو ہے میں uncompress کر لیتا ہوں آپ جب windows میں کریں گے right click کریں گے یہاں پہ option آ رہی ہوگی extract ٹھیک ہے تو میرے پاس یہاں پہ آ رہا ہے extract with izip یا میں یہ use کر لیتا ہوں یا میرے پاس double click کرنے سے automatically extract ہو جاتی ہے یہ فائل ساری ہے یہ جیسی extract ہوگی تو میرے پاس ایک folder آ جائے گا folder کا نام ہوگا wordpress آگے جو بھی version آپ کا وہ ہوگا اور اس کے اندر اگرین ایک child folder بنا ہوگا wordpress کے نام سے میں double click کرتا ہوں اس کے اوپر آپ کا جو windows system ہے اس کا ذرا behavior ڈیفرنٹ ہوگا unzipping کا میرا ذرا behavior ڈیفرنٹ ہے لیکن at the end of the day جو files ہمیں چاہیے وہ یہ ہی ہے یعنی آپ کا جو wordpress folder مجھے ملا ہے اس کے اندر یہ ساری کی ساری files ہیں وہ میری required files ہیں تو جو آپ نے wordpress کی نئی copy بنانی ہے اس کے لیے آپ کو یہ ساری files چاہیے تو best solution کیا ہے آپ یہ ساری کی ساری files copy کریں کہاں پہ جب بھی آپ files copy کریں چیک کریں جس folder میں آپ files copy کرنے لگے ہیں وہاں پہ WP admin folder exist کرتا ہے وہاں WP content folder exist کرتا ہے وہاں WP includes folder exist کرتا ہے اگر یہ exist کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ right space پہ ہیں آپ یہاں سے select کریں سب کچھ copy کریں اور کہاں پہ آجیں واپس اپنے جو آپ کا application میرا application کا folder آپ کا c a d drive ہو سکتا ہے applications کے اندر apps پہ click کیا triple w پہ click کیا یہاں پہ آکے اپنے wordpress کی اپنی site جو اپنی setup کرنی ہے تو یہاں پہ آکے آپ ایک new folder create کر لیں windows کے اندر آپ right click کر کے نیا folder مناتے ہیں یہاں پہ بھی right click کر کے folder منا سکتے ہیں تو میں نام رکھ رہا ہوں اس tech 10 کہ اپنی ویب شیٹ کا نام رکھ میں چاہا رہا ہوں folder میں نے بنا دیا اب جو files میں نے وہاں سے copy کیا ہے میں یہاں پہ وہ paste کر دیتا ہوں ڈائنی ڈائٹین آئیٹمز جو ہیں میری وہ وہاں سے copy ہو کے یہاں پہ paste ہو گئی ہیں اور جو اب ان files کو میں نے یہاں پہ رکھ لیا اب مجھے کیا چاہیے کہ ان کو connection ان کا کروانا ہے مجھے اپنی database کے ساتھ wordpress installation کے دوران تو جب بھی میں یہاں پہ آؤں گا اس database کے اندر اس tech 10 اب ان دونوں کو آپ کو کیسے link کرنا ہے جو آپ نے wordpress کی copy وہاں پہ رکھی ہے اس کو آپ نے کیسے access کرنا ہے آپ کے جو local host normally local host لکھا جاتا ہے آگے ڈالیں forward slash اور اس کے بعد آپ نے اپنے folder کا نام دے جانا ہے اگر نہیں دیں گے simple local host یہاں پہ آپ enter کرتے ہیں تو میرے پاس amps کو اوپر ساری کیساری directory آ جاتی ہے اس directory سے میں چوز کر سکتا ہوں گا اس tech 10 کو open کرتا ہے ٹھیک ہے میں نے click کیا اس tech 10 جو ہے وہ open ہو گیا جیسی آپ اس پہ جائیں گے یا تو آپ اس طرح سے open کر لیں یا simple یہاں پہ local host لکھیں اور اس کے آگے آپ اپنے folder کا نام دیں یہی طریقہ آپ کے پاس زیمپ میں ہی ہوتا ہے زیمپ کے اندر جو آپ کا ہوتا ہے folder جس میں آپ سائٹ سکتے ہیں اس کا نام ہے یسٹی ڈاکس یہاں پہ میرے پاس یسٹی ڈاکس بھی آ رہا ہے دوسری جو طریقہ applications میں جاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس last میں زیمپ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے زیمپ کا یہ folder آ رہا ہے آپ کا یہی زیمپ سی ای ڈی میں ہو سکتا ہے ڈبل کلک کروں گا اس کے اندر ایسٹی ڈاکس ہے ڈبل کلک کروں گا یہاں پہ آ کے میں اپنی جو بھی ویب شیٹ رکھوں گا وہ مجھے پبلیکلی اویلیبل ہوگی تو جو لوگ زیمپ یوز کر رہے ہیں وہ یہاں پہ رکھیں گے اپنا ورڈپس کا folder جو لوگ زیمپ یوز کر رہے ہیں وہ یہاں ٹرپل ڈبلیو کے اندر اپنا folder رکھیں گے کلیر ہے یہاں تک تو اکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو چلوں آگے چلیں یہاں پہ folder آپ نے منا لیا اب آپ نے جب اس کو access کیا تو یہاں پہ آپ کے پاس basic installer آگیا ورڈپس کا اب یہ three to four steps installer ہے پہلے step پہ آپ نے language use کرنی ہے دوسرے step پہ آپ نے connection کروانا ہے اپنے ورڈپس کا database کے ساتھ ٹھیک ہے تیسرے step کے اوپر آپ نے ورڈپس کی settings کو store کرنا ہے چوتھا step آپ کے پاس کیا ہوگا database کے اندر آپ کے جو table zone کی installation ہو جائے گی پانچے step پہ آپ login کر لیں گے ایزیلی چلیں اب localo slash yes tech 10 لکھا تو automatically وہ آپ کو status پہ لے آئے گا wb admin setup config کے اوپر یہ سلمان صاحب کہہ رہے ہیں ان کو پھر نظر نہیں آ رہا ہے i am unable to understand کے issue کیا ہے کیونکہ میں اسی lecture کو اپنے پاس جو ہے ایک اور device پہ display بھی کر رہا ہوں right now it is very clear to me اگر آپ کا نہیں display آ رہا ہے that means کہ آپ کے انٹرنیٹ کا کو fault ہے آپ currently اپنے انٹرنیٹ connection جو ہے اس کو change کر کے چیک کریں کیونکہ میری mobile screen پہ بھی یہ بہت ٹھیک جو ہے وہ مجھے شو ہو رہا ہے میں اب اس installation setup کو جو ہے وہ continue کر رہا ہوں english select key language اور یہاں سے میں نے اس کو کر دیا next ٹھیک ہے continue کے button میں click کرتا ہوں تو میرے پاس ایک window آگے جس میں لکھا welcome to wordpress. آگے before getting started we need some information on the database you will need to know the following ٹھیک ہے یہ ساری information آپ کے پاس ہونی چاہیے پہلے سے information ہمارے پاس ہے کیا information ہے آپ کا local database ہے اس کا name کیا ہے اس کا یوزر کا یوزر نیم کیا ہے اس ڈیٹیپیس کا پاسورڈ کیا ہے یوزر کا ڈیٹیپیس کا ہوسٹ کھونس ہے table prefix کیا ہے جب آپ start سے installation کرنے لگتے ہیں یا اپنا apps جو ہے اس کو install کرتے ہیں تو آپ کے پاس system جو ہے sometimes جب آپ xam install کرتے ہیں یا app install کرتے ہیں آپ سے username password نہیں لیتا کیونکہ یاد رکھیے گا ایک system کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی software جو بھی install ہوتا ہے اس کے ساتھ user create ہوتا ہے user دو تین طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے admin ایک ہوتا ہے system user ایک ہوتا ہے custom user جو کہ آپ جس کو as a person جس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جتنے ہمارے accounts ہیں جس طرح ہم لوگ windows میں لاغ ان ہوتے ہیں user نے password لگاتے ہیں تو وہ جو accounts کے user نے password use کر رہے ہیں وہ ہمارے custom users ہیں اور جو ہمارے software's کے users by default بنتے ہیں ان کی registry ہمارے windows کے اندر automatically ہو جاتی ہے جو registry keys ہوتی ہیں specifically تو وہ ہمارے system user رہے ہیں تو جب بھی کوئی software install ہوتا ہے تو اس کا system user create ہو جاتا ہے اور اس system user کے پاس اگر permission ہو تو وہ software use ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح جب آپ install کرتے ہیں zamp اور amps کو آپ کا database engine mysql جو ہے وہ بھی install ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک user بھی create ہو جاتا ہے by default user ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے root اور اس کا password جو ہے اگر آپ نے zamp install کیا تو password empty ہوگا کوئی بھی password نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے amps install کیا ہے تو اس کا password ہوگا mysql ٹھیک ہے تو mysql کا password دے کے آپ connection جو ہے وہ create کر سکتا ہے اب یہ کہاں پہ use ہوں گے یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں اگر آپ کے database engine کے اوپر password ہوگا تو یاد رکھیے گا جب بھی آپ localo slash php myadmin کریں گے تو یہاں سے آپ سے password مانگا جائے گا آپ کو بولے گا username اور password دو جب تک آپ username password نہیں دیں گے آپ کو یہ سکرین نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے normally xamp اور amps کی installation کے دوران یہ password جو ہے وہ automatically set ہو جاتا ہے آپ سے نہیں مانگا جاتا اگر آپ use کرتے ہیں تو password کی field کو اس box کو empty چھوڑ دیں گے اگر آپ amps use کرتے ہیں تو password کے اس box کے اندر آپ mysql لکھیں گے تو آپ کا کام جو ہے وہ ٹھیک چل جائے گا اب کرنا گیا ہے installation کے لیے میں نے اپنی language جو ہے اسے select کیا select کر کے next کیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ information جو ہے مجھے required ہے let's go پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس database کا name آ گیا اب یہ database name کہاں سے مجھے ملے گا جب بھی میں my admin میں آتا ہوں تو میں نے یہاں پہ database خود سے create کی ہے es text 10 ٹھیک ہے اس کو میں copy کرتا ہوں this is my name اور میں یہاں پہ لاکس کو place کر دیتا ہوں es text 10 clear ہے اب username کیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسی mysql ہمارا install ہوا تو automatically user create ہوگا ہے جس کا نام کیا ہے root ٹھیک ہے اور password کیا ہوگا depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس اس time کون سا software چل رہا ہے amp چل رہا ہے zam چل رہا ہے تو اگر تو zam چل رہا ہے تو آپ اس کو empty کر دیں گے یہاں پہ کوئی password نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ amp چل رہا ہے تو آپ یہاں پہ password دے دیں گے mysql ٹھیک ہے اور آگے database host host کا مطلب ہے وہ machine جس کے اوپر website install ہو رہی ہے تو right now ہم نے کیونکہ amps کیا ہوا ہے تو ہمارا host local host ہی ہے ہماری application local host پہ install ہو رہی ہے تو local host ہی یہاں پہ آئے گا اس کے آگے آتا ہے table prefix table prefix کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی database کی tables بنیں گے تو وہاں پہ automatically ایک prefix attach ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ prefix جو ہے ہر table کو دوسرے table سے differentiate نہیں کرتا properly prefix جو ہے وہ سب tables کے ساتھ رہے گا prefix کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اگر کوئی user اگر آپ کسی بھی software کو کرتے ہیں وہ software public ہوتا ہے اس کی ایک ساتھ سب کے پاس ہوتی ہے جیسے wordpress کی copy install کرتے ہیں تو automatically کچھ tables create ہوتے ہیں وہ tables کے نام ہمیشہ similar رہیں گے چاہے آپ پاکستان میں بیٹھ کے wordpress install کر رہے ہیں کوئی بندہ US میں بیٹھ کے wordpress install کر رہا ہے کوئی افریقہ میں بیٹھ کے کر رہا ہے سب کے لیے ایک ہی نام سے table بنیں گے ٹھیک ہے ان table سے پہلے آپ prefix لگا کے اپنے table میں differentiate کر لیتے ہیں اس لیے تاکہ اگر کسی time آپ کا server hack ہو جائے کسی hacker کی بیچ میں intrusion ہو جائے وہ server میں enter ہو جائے تو وہ directly SQL کی query run کر کے database سے data نہ لے سکے کیونکہ یہ جو prefix ہے یہ ہمیشہ جب بھی wordpress install کرے گا یہاں پر WP لکھائے گا اگر میں اس کو submit کر دیتا ہوں میرا یہ prefix submit ہو گیا اب یہ prefix submit ہو گیا تو database کی جتنے table بنیں گے ان سے پہلے WP underscore لکھا ہے اگر میں اپنی database دیکھوں تو میرے پاس empty ہے لیکن جیسی میں اس installation کو run کرتا ہوں تو میں نے آپ کو گولا تھا چار سے پانچ step ہیں پہلا step کیا آپ نے localhost slash folder access کیا تو آپ نے language select کر لی دوسرے step کے اندر آپ نے کیا کیا آپ نے database کا نام MySQL user کا نام MySQL کا password database host اور prefix بتا دیا تیسرا step کیا ہے کہ آپ run installation کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے database کے اندر tables create ہو جائیں گے جو default tables ہیں وہ create ہو جائیں گے چوتھے step میں آپ settings جو ہیں اپنی انہیں جو ہے store کریں گے اب settings کیا ہیں میری website کا نام کیا ہے چکتا ہوں heroes کا اس جے اس جے ایک ٹن شاہرگوٹ جیلم ٹیک ٹین ٹیک 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 ہے اور یوزر نیم یہ اب یہ والا جو یوزر نیم ہے یہ custom یوزر نیم ہے جو آپ کی اس ویب شیٹ کو یوز کرے گا جو human یوزر نیم یوزر نیم ہے تو وہ by default کیا ہونا چاہیے admin set ہونا چاہیے admin کا اور password کیا ہونا چاہیے by default یہاں پہ آپ کے پاس hex password آ رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی understanding کے لئے password کو لگائیں تو آپ یہاں پہ test لکھ لیں نارملی میں جتنی بھی practice sites ہوتی ہیں ان کے لئے test use کرتا ہوں test لکھ کے یہاں پہ آپ confirm use of weak password کر دیں گے تو یہ اس کو accept کر لے گا otherwise اس کو accept نہیں کرے گا کیونکہ یہ واقعی weak password ہے اس کے آگے اب اپنی ایمیل بتا دیں گے یہ وہ ایمیل ہے جہاں پہ آپ کی site کی setting سے related یا کوئی پ ڈیشن آئی ہے یا کچھ بھی site پہ کوئی change ہوئے تو admin notification اس ایمیل پہ آ دیں گے اس کے اگلا control ہے search engine visibility search engine visibility search engines from indexing this site search engine میں کل بتایا تھا کہ وہ سارے کے ساری sites جو کہ آپ کو ڈیریکٹری پروائیڈ کرتی ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس کو open کرنے میں جیسے مجھے میں آتا ہوں آکے لکھتا ہوں black ups google پہ لکھتا ہوں تو google مجھے black ups جتنی site internet پہ پڑی ہیں وہ ساری دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس google is a search engine جہاں پہ میں آکے اپنی کوئی بھی کیوری کرتا ہوں تو وہ engine back end پہ algorithm run کرتا اور مجھے الان کے results دیتا تھا اس طرح سے جب آپ کی website internet پہ چلی جائے گی کوئی بندہ آکے کل کو search کرتا ہے آپ کی website let's up اس t-shirt سے related آپ t-shirt selling company کی website بنا رہے ہیں تو وہ آکے کوئی وہاں پہ google پہ search کریں custom t-shirt design تو اگر آپ کی website کو search engine میں crawl کیا ہوگا اس کی indexing اور listing کی ہوگی تو آپ search میں آئیں گے ورنہ search میں نہیں آئیں گے اگر آپ اس کو search میں لیں گے تو google جب indexing کرتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کی site کی ranking develop کرنا کرنا شروع کر لیتا ہے کہ آپ کی website کتنی managed ہے اس پہ کتنا content ہے اس کا on page SEO کتنا ہوا ہوا ہے اس کی back landing کتنی ہوئی ہے اس کی authority کتنی ہے domain gauge کتنی ہے تو start میں کیونکہ ہماری website میں content ہی نہیں ہوتا google آکے crawl کیا کرے گا اور کیا دکھائے گا تو وہ ایک bad ranking factor آ جاتا ہے جب تک ہم اس پہ content نہیں ڈالیں تب تک ہم google میں اس کو index نہیں کرواتے اس لئے start میں ہم discuss کر دیں گے search engine کو کہ وہ site کو index کریں next ہے install wordpress پہ click کریں تو ہمارا جو setup وہ completely installed ہو جائے گا اس کے بعد اب کیا ہے کہ wordpress has been installed thank you and enjoy یہ admin ہے اور password جو آپ نے رکھا تھا وہ password ہے login پہ click کریں گے تو آپ admin site پہ wordpress کی admin site پہ login ہو جائیں گے اور دوسری طرح اگر آپ database کو دیکھیں یہاں پہ اس 10 tech پہ آپ نے click کیا تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ ڈیبلز آ رہے ہیں by default ڈیبل بنتے ہیں جب بھی wordpress install ہوتا ہے کوئی بھی copy wordpress کی install ہو یہاں پہ وہ باہر ہو کہیں پہ بھی ڈیبلز آپ کے بعد ڈیفالٹ create ہونے اور ان ڈیبلز کو آپ جو ہے اپنی مرضی سے rename کرنا چاہے کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو rename rename بھی کتنا کر سکتے ہیں prefix کی ہاتھ پر ایسا نہیں ہے کہ میں پوشٹ کے ٹیبل کا name change کر دوں میں term کے ٹیبل کا name change کر دوں یہ ورڈپیس کے built-in ٹیبلز ہیں اور ان کو آپ change نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کی بیس پہ آپ کا ورڈپیس ران ہو رہا آپ کا admin سارا اس پہ depend کر رہا ہے اگر یہ ٹیبلز یہاں پہ نہیں ہیں آپ کی website break ہو جائی ہے ٹھیک ہے so right now ہم login پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آگیا admin اور یہاں پہ آگیا test ٹھیک ہے میں نے login کیا ورڈپیس کے admin ڈیش بورڈ میں login ہو چکا ہوں so this is my wordpress basically ٹھیک ہے left side page یہاں سارے میرے menus آ رہے ہیں اوپر میرے سارے shortcuts آ رہے ہیں اور یہ میرا ڈیش بورڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ different میرے پاس smart links آ رہے ہیں کہ مجھے widgets enter کرتے ہیں to comments turn off کرنے ہیں home page کیسے set کرنے ہیں about page کیسے set کرنے ہیں اور quick site health status آ رہا ہے ایٹرافٹ میں کیا کچھ پڑھا ہے news events میں کیا چل رہا ہے activities کیا چل رہی ہیں تو یہ آپ کا dashboard کے اوپر ان کو ہم بولتے ہیں metaboxes ٹھیک ہے آپ کو boxes نظر آ رہے ہیں these are called metaboxes اور یہ full panel کو ہم بولتے ہیں dashboard جہاں پہ ہمیں پوری ویبشائٹ کی ایک insight مل رہی ہے اس ویبشائٹ پہ کیا چلنا ہے اور یہ ویبشائٹ پہ آپ کا آ رہا ہے menu تو ہمارا اگلا کام کیا ہے کہ ہم نے wordpress کے admin جو side ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے کیسے چل رہی ہے کہاں سے کون سی setting ہوتی ہے content کس طرح add ہوتا ہے basic settings کیا ہیں اور کس طرح سے enhancement اس کی possible ہے plugins کہاں پہ ہوتے ہیں themes کہاں پہ ہوتے ہیں اس کے اوپر سارا ہم نے workout کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے اب اگر میں واپس آؤں پھر basic کے اوپر اگر میں view page source کروں تو at the end of the day this is all html ٹھیک ہے opening tags and clothing tags یہ اسی کا سارا combination ہے لیکن arrangement اتنی experience طریقے سے ہوئی ہوئی ہے اتنے سالوں کی اس میں محنت لگی ہے کہ وہ آپ کو اس format میں مل رہی ہے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسی page کو بنانے بیٹھیں تو again html سے آپ اس page کو create کر سکتے ہیں تو جہاں تک بات ہے freelancing start کرنے کی ویب شیٹ ڈیویلپ کرنے کی تو وہ آپ ویڈپیس سیکھ کے کر سکتے ہیں لیکن جہاں بات آئے گی growth کی کہ آپ کو grow کرنا ہے آپ کو اپنے profits کو enhance کرنا ہے آپ کو let's suppose اپنی company set up کرنا ہے آپ کو اپنے کام کو زیادہ کرنا ہے then you have to learn then you have to learn coding then you have to learn programming تو ہم ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ہم ویڈپیس کو cover کریں ساتھ ساتھ بیسک جو ڈی ای 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 ایس ایس ہے تاکہ جن لوگوں کا tech background نہیں ہے ان کے لئے میں کچھ minutes جو ہیں basic کے اوپر daily basis پہ تھوڑے سے لگاؤں اور آپ کے ساتھ جس resources شیئر کر دو جن سے آپ ان basic ڈی ای 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 ایس ایس کی چیزوں کو cover کر سکتے ہیں ابھی تک جو ہم نے کام کیا اس میں صرف discussion تھی آج کے topic میں ڈی ای ایڈریس پہ بات کی بائٹ پہ بات کی بٹ پہ بات کی ڈی ای ای ایس کی چیز ہوتی ہے اس پہ بات کی اور کس طرح سے آپ کے ایک request جو ہے اس کا response آتا ہے اور کس طرح سے آپ اپنے local system کو machine کو ایک server بنا سکتے ہیں اور وہ server کس طرح سے اس پہ مطلب آپ کی request جو آپ کا live internet اس پہ جاتی ہے تو آپ کو اگر یاد ہو کسی time پہ آپ کرتے تھے ڈی ای ایم کا ایک setup cracked پاکستان میں زیادہ ہم لوگ cracked چیزیں use کر رہے ہیں تو cracked setup ڈی ایم کا اس کو آپ use کرتے تھے اور اس میں آپ لوگ ڈی ایم میں اگر ایرر آ جاتا تھا آپ کو keys کا وہ دیتا تھا ایرر یا لائسنس کا دیتا تھا تو اب host کی file میں جاکہ کچھ entries کرتے تھے وہ جو host کی file ہے وہ ہمارے system کے اندر exist کر رہی ہوتی ہے جو کہ ہمارے local system کا ڈی این ایس ہے کیونکہ server بھی آپ کو میں نے بتا دیا آپ کا apache install ہو گیا client پہ آپ کو بتا دیا براوزر ایزا client ایک کر رہا ہے اور apache ایزا server ایک کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان کون سی ایسی چیز ہے جو چیک کر رہی ہے کہ یہ request جو ہے یہ کہاں جانی چاہیے پبلک انٹرنیٹ پہ جانی چاہیے یہ system کی server کے جو section ہوں اس میں جا کے چیک کر رہا ہے کہ اس کے وہاں پر folder exist کرتا ہے تو وہ manage کر رہی ہے آپ کی host کی file اس host کی file کے اندر آپ کی request کی entries ہوتی ہیں host کی file کے اندر اگر آپ نے لکھا ہوتا ہے one two seven point zero point zero point one is representing local host تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ URL کے اندر اگر browser کے اندر لکھتا local host تو وہ request ہمیشہ local file dns check کرے گا اگر اس کی entry exist کرے گی تو وہ وہیں پہ جا کے اگر اس کی entry host کی file میں ہوئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس website کو request کیا گیا ہے وہ ہمارے system exist کرتی ہے تو وہ request کو پبلک انٹرنیٹ پہ نہیں جانے دے گا لیکن اگر اس کی entry میری local host کی file میں نہیں ہوگی تو وہ اس request کو انٹرنیٹ پہ throw کر لے گا اور یہ host کی file کہاں پہ ہوتی ہے c کے فولڈر کے اندر windows کے فولڈر کے اندر آپ کے پاس system 32 کا فولڈر ہوتا ہے اس میں drivers کا فولڈر ہوتا ہے اس کے اندر etc کا فولڈر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس host کی file exist کر رہی ہوتی ہے host file extension ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ چیک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا لکھا ہوتا ہے one to seven point zero point zero one to seven point zero point zero point one آگے space دے کے local host کے کبھی بھی اس ip address کی search آئے url میں تو local system پہ آؤ یا local host url میں آئے تو local system پہ آؤ اس وجہ سے ہماری جتنی بھی websites zamp کے فولڈر میں یا vamp کے فولڈر میں پڑی ہوتی ہیں وہ وہاں سے ہو جاتی ہیں display لیکن اگر کوئی site ایسی ہے جو وہاں پہ available نہیں ہے جیسے localhost slash جیسے میں نے یہ کیا تو وہ نہیں ملے گی تو آپ کو error throw ہو جائے گا یا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ google پہ search پہ جلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے localhost کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے local directory میں search کرو آگے یہ والا فولڈر سرچ کرو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہوگے تو آپ کو پورا پور کا error وہ throw کر دے گا یہ چیزیں ہیستہ ہیستہ آپ سیکھتے جائیں گے برہ گئی بات میں اس html اور css کے combination ہی کر رہا تھا ہمیں پتا ہونا چاہیے کس طرح سے web page چل رہا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے web page powered کیسے ہوا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے web page کی responsiveness کیسے manage ہوتی ہے کس طرح سے ایک ہی پیج موبائل پر ڈسپلی ہو رہا ہے ایک ہی پیج لیپ ٹاپ پر ڈسپلی ہو رہا ہے دونوں پر اس کا screen view بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کس طرح سے images ایڈ ہوئی ہیں کس طرح سے اس کے اندر text ایڈ ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں بیکنڈ پر کوڈنگ ہوئی ہیں آپ کو ایک سوفیر مل گئے جس میں یہ ساری چیزیں automatically ہو رہی ہیں لیکن کل کو ہمیں اس سوفیر کی فنکشنالیٹی کو کہیں پہ enhance کرنا پڑے تو we need that skill stml we need all other skills like css javascript jqd php my skill we need all of that تو ہمیں ساتھ ساتھ اس کی practice بھی کرنی ہے تاکہ کل کو ہمیں کوئی customer آکے کہتا ہے کہ یار میرے wordpress کی سائٹ تو بنی ہوئی ہے لیکن میں چاہتا ہوں dashboard کو ابرنا یہاں پہ میرے پاس دو boxes آجیں اور ان کے اندر ایک سائٹ پہ میرے پاس کوئی ویڈیو play ہو جائیں اور دوسری سائٹ پہ میرے پاس stats آ رہے ہوں آج کے کہ آج کے کتنے orders وہ آئے ہیں تو کیسے آپ create کروگے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ dashboard screen کہاں سے آ رہی ہے اگر مجھے اس کے اندر کام کرنا تو مجھے کہاں پہ code کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہوگا یہ ساری چیزیں ہم time to time سیکھتے جائیں گے اسی وجہ سے مطلب یہ skill ایسی ہے interesting بھی ہے بہت زیادہ آپ کرتے ہیں آپ کہیں پہ پھنس جاتے ہیں ایک ایک دو دو دن آپ کو لگتے ہیں اس problem سے نکلنے میں لیکن جب آپ اس کو سیکھ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سمجھ لیں کہ ایسے ہے جیسے آپ چلتے پھرتے جیسے انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے آپ کے ایک ذہن میں وہ چیز نقش ہو جاتی ہے اور روانی صاحب اس کو perform جیسے میرے لیے انسٹالیشن یہ جو انسٹالیشن ابھی میں نے آج کی ہے فرسٹ ہے میرے لیے بہت مشکل تھی یہ انسٹالیشن آج سے چار سال پہلے میں نے کی تھی اور at that time مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ جو ڈیٹا بیس نیم ہے اس کے نیچے جیسے یوزر نیم ہے یوزر نیم میں کیا آئے گا اور پاسفرڈ کیا آئے گا and i was very confused for two days ویڈیوزر بھی کریٹ ہو جاتا ہے اور by default اس کا password empty ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ سیکھ کے سرچ کر کے لوگوں سے پوچھ کے انٹرنیٹ کے اوپر کھپکے ویڈیوز دیکھ کے چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے جس طرح سے کام ہوتا ہے اس طرح سے کچھ ایسے سٹیپس آئیں گے جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوگی کیا کرنا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا اس پہ time دیں تو آپ کو اس کا solution مل جائے گا اس کا سکتا ہے اس کا سکتا ہے ہے اس کا سکتا ہے آرہا ہے اس کا وہ ہے ہے جو کہ ایکسٹرنلی لوگوں کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے سو رائیڈ ناو اس کے اوپر جو تھیم انسٹرال ہو آ رہا ہے اس ٹونٹی ٹونٹی کیونکہ یہ دو ہزار بیس کے جو ہے ٹونٹی ٹونٹی کی کوپی ہے ورڈپس کی لائف تو ہمارے پاس یہاں پہ جو تھیم آ رہا ہے کیونکہ ہر سال ایک تھیم جو ہے وہ اپنا کرتا ہے ایکسپورٹ کرتا ہے with the package that is being versioned in the current year جیسے ورڈپس 5.4 ہے تو ٹونٹی ٹونٹی یہ تو تھیم ٹونٹی ٹونٹی آ گیا ٹونٹی نائنٹین کسی طرح سے ایک تھیم ہے اور پھر ٹونٹی سیونٹین کا تھیم ہے ٹونٹی سکسٹین کا تھیم ہے ٹونٹی ایٹین کا تھیم نہیں ہے باقی ٹونٹی سکسٹین ہے سیونٹین ہے نائنٹین ہے ٹونٹی ٹونٹی کا تھیم ہے تو اس طرح سے ہر سال ایک تھیم جو ہے بائی ڈیفالٹ وہ دے رہتے ہیں کہ اس سال کیا یہ تھیم آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ نئی ورٹس کی copy install کریں گے تو اس سال کا اگر theme ساتھ export ہوا ہوگا تو by default وہ activated آئے گا تو یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس time theme سے مراد میرا کیا ہے کہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں color اس میں font size اس میں آپ کا یہ front end hero section جس میں آپ کی heading کا یہ size ہے اور یہ جو layout ہے اور کہاں پہ کونسا button آ رہا ہے icon کہاں پہ آ رہا ہے پھر یہ نیچے search box کیسے آنا چاہیے یہ links کس طرح سے آ رہے ہیں یہ ساری arrangement کو میں بول رہا ہوں کہ یہ theme ہے مطلب یہ جو textual سارا کچھ نظر آ رہا ہے this is data لیکن یہ جو سارا layout بنا ہے ان کے sizes کس طرح کے ہیں colors کس طرح کے ہیں arrangements کس طرح کے ہیں spacing کہاں پہ آ رہی ہے کتنی space ہونی چاہیے button کا size کیا ہونا چاہیے this is called theming تو آپ at any point اپنے wordpress کے theme کو change کر سکتے ہیں اپنے wordpress کی look and feel کو change کر سکتے ہیں it is just a few clicks away کہ آپ کو کون سا theme adopt کرنا ہے لیکن جب آپ theme adopt کر لیتے ہیں اس theme کو client کی مرضی کے مطابق change کرنا اس theme میں client کی مرضی کے مطابق adaptations کرنا وہ تھوڑا سا کام ہوتا ہے tough ٹھیک ہے تو ہمیں آہستہ آہستہ اس level پہ جانا ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی تو by default اگر آپ کے ایک website setup کرنی ہے تو this is the website that has been set up for you اس کو color کیسے کرنا ہے اس کا theme کیسے change کرنا ہے اس کی functionality کو کیسے change کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے different plugins ہوتا ہیں different themes ہوتا ہیں جن کو one by one ہم try out کرتے جائیں گے اور different practices ہیں جس سے میں آپ کو گزاروں گا کہ ایک website آپ نے setup کر لی لیکن اس website کو setup کرنے کے بعد let's suppose آپ اس website کا جو basic theme تھا وہ portfolio تھا تو آپ کیسے portfolio بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو images کیسے enter کر لی ہیں اس میں آپ کو contact form کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو email sending کیسے کروانی ہے پھر میں کہتا ہوں ایک business site ہونی چاہیے جس پہ آپ کو ایک home page پہ slider چاہیے وہ کیسے لگے گا ٹھیک ہے اس کے نیچے میرے پاس grid آ رہی ہے وہ کیسے لگے گی اس کے نیچے میرے پاس list view grid view آ رہا ہے وہ کیسے لگے گا اس سے نیچے میرے پاس پاس پیسک سرچ آ رہی ہے وہ کیسے لگے گی تو یہ سارے کام ایسی پاس کو one by one cover کرنا ہے کچھ ہم نے site سے ہے وہ بنانی ہے tools کے تھوہ کچھ sites ہم نے بنانی ہے coding کے تھوہ کچھ sites ہم نے بنانی ہے plugins کے تھوہ کچھ sites ہم نے بنانی ہے plugins کے تھوہ کچھ sites ہم نے کرنی ہے customize جب ہم دو تین چار projects اس طرح کے کر لیں گے then we will be very confident کہ ہم online کام کر سکتے ہیں اور even wordpress کے اوپر اچھا کام کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی coding skill کو شاپ کرتے جائیں گے میں آپ کو جب wordpress کی assignments دوں گا customization کی اس میں آپ کو code بھی کرنا پڑے گا تو code بھی کرنے کے لیے آپ کو code آنا چاہیے اور code آنے کے لیے آپ کو code کا پتا ہونا چاہیے اور اس کو پتا ہونے کے لیے کیا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ daily basis پہ کچھ نہ کچھ code سے related چیزیں کرتا جاؤں گا کچھ exercises میں یہاں پہ daily کی code کی کروں گا اور آپ لوگوں کو for an assignment دوں گا تاکہ آپ وہ خود اپنے طور پر perform کریں assignments اور وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور تاکہ مجھے player ہوتا جائے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں اور اور انہی assignments کی بیش پہ ہم لوگ complex customizations کریں گے wordpress کے اندر اچھا اتراد خان یہ کہہ رہے ہیں سر we are utilizing wordpress folder for customization of our own site then what is the benefit to wordpress for providing access folder okay that's a great question wordpress کو کیا benefit مل رہا ہے کافی سارا جو ہمارا introduction کا area تھا آج کا وہ میں نے skip کیا ہے اگر آپ on site ہوتے class میں ہوتے تو discuss کرنے کا کافی مزا آنا تھا کیا ضرور پڑ گی تھی لوگ کو internet create کرنے کی کیا ضرور پڑی تھی آپ کا کیا خیال ہے سب سے پہلے تو internet سے پہلے تو network موجود میں آیا تھا نا اور اس کا basic مقصد کیا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے انفرمیشن شیئر کر سکیں سیکریٹ ٹھیک ہے تو سیکریٹ انفرمیشن شیئر کرنے کے لیے ایک network کا موجود موجود آیا ہے کہ اس کو پر کچھ نوڈز ہوں گی کچھ سسٹم ہوں گے جن کے جو ہیں وہ controls specific لوگوں کے پاس ہوں گے اور اس میں اس network میں جو information flow کرے گی اس کے جتنے users ہیں صرف ان کو پتا ہو اس سے باہر کسی کو نہیں پتا ہوگی تو سب سے پہلے scientific users کے لیے جو ہے آپ کے جو networks create ہوئے military users کے لیے networks create ہوئے ٹھیک ہے پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ بڑا effective channel ہے communication کا کہ آپ اپنی information at a time broadcast کر سکتے ہیں آپ ایک بندہ بول رہا اور لاکھوں لوگ سن رہا ہے یہ بہت بڑی achievement ہے تو پھر اسی چیز کو adopt کیا گیا کہ اس internet کو جو network ہے اس کو internet میں change کریں internet networking کریں اور اس کو public کریں ہے تو پھر آپ کا internet جو ہے وہ آپ کو public کے لیے ملنا شروع ہوا اور ڈے بڑے اس میں improvement start ہوئی جب internet ملنا شروع ہوا تو لوگوں کو problem آنا شروع ہو گئی کہ یار information تو پڑی ہوئی ہے لیکن scattered قسم کی ہے مجھا نہیں سمجھ آ رہی کہ ای user نے کیا information ڈالی ہے اس کو میں کس طرح سے readout کروں گا بی user کی کیا information اس کو کس طرح سے readout کروں گا سی user کی کیا information اس کو کس طرح سے readout کروں گا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ملنا شروع ہو گا تو پتا ہو گا کہ اگر میرے پاس سسٹم ایک document آیا اور اس میں چار کالم ہے تو پہلا کالم کی اس کو represent کر رہا ہے دوسرا کی اس کو کر رہا ہے تیسرا کی اس کو کر رہا ہے چوتھا کی اس کو کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے فارمیٹنگ create کر دیا پروٹوکول create کر دیا وہاں سے اب تھوڑا سا آگیا ہے تو آپ کو پتہ لگا کہ کچھ standards بھی ہونے چاہیے مطلب ہر ایک بندہ اگر پروٹوکول کے اندر کوئی ایک چیز add کر رہا ہے تو کوئی ایسے کہ میں نے اس document کو سمجھنا ہے اور اس کے اندر اگر adaptation کرنی ہے اپنا view add کرنا تو کیسے کرنا تو وہ standard کو follow کریں تاکہ documentation disturb نہ ہو سب کے لیے same documentation ہو جائے سو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس publishing medium کوئی نہیں تھا تب انٹرنیٹ آپ کے پاس available تھا پھر ایسا ایسا publishing medium کی ضرورت پڑی آپ کے پاس html بنی html کے ساتھ css بنی css کے ساتھ آپ کے پاس javascript بنی آپ کے web pages بننا شروع ہو گئے web pages بندے بندے لوگوں کو خیال آیا کہ یار publishing medium تو بہت اچھا ہے تو why not shift our local offline books into online جو writers تھے ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا medium ہو کہ جس کے اندر ہم لوگ اپنی information جائے broadcast کرسکیں عام لوگوں کے ساتھ اپنے readers کے ساتھ content share کرسکیں تو تب سمجھ میں آئی کہ یار کوئی ایسا tool طریقہ ہونا چاہیے جسے آپ لوگوں کو message دے سکیں in the form of content تب website کا وجود میں آیا کہ یار html ہوتی ہے اس کے ساتھ css design ہو گیا اس کے ساتھ اگر ہم back end languages اور ہم لوگ databases involve کرلیں تو ہم ایک content long term کے لیے store کرسکتے ہیں جس کو واپس آکے ہم کبھی بھی access کرلیں وہاں سے بات چلتے جلتے آگے ہی کہ یار اگر website بنتی ہے تو اس کو تو manage کرنے والا وہی بندہ جو کہ developer ہے اس کے علاوہ تو کوئی اس کو manage کر نہیں سکتا اگر مجھے let's suppose میں نے اپنا ایک blog setup کیا اور میں نے specific readers کے لیے setup کیا میں نے ایک developer کو hire کیا اس سے ایک website بنوا لی اس نے sdmlcss میں site بن آ دی اب مسئلہ میرے لیے کیا آ رہا ہے کہ مجھے آج ایک نیا article share کرنا تو کیا میں اپنے دوبارہ developer کو ping کروں گا اس سے کہوں گا کہ یار یہ والا ٹیکسٹ آئیڈ کر دو وہ آئیڈ کر دے گا پھر developer کو میں invite کروں گا چار دن پر سمجھے کہ ایک ایسا system چاہیے جو کہ dynamically change ہو جس کے اندر آپ کے پاس control آپ کے layman users کے پاس ہو جن کے پاس technical knowledge نہیں ہے ان کے پاس users ہو تو پھر content management system create کیا گیا content کو manage کرنے والا system آنا چاہیے نہ کہ languages کے ساتھ content add کرنے والا system ہو content کی management ہو proper تو پھر آپ کے پاس different cms آنے شروع ہوئے اور ان سارے cms کے اندر wordpress سب سے زیادہ popular کیوں ہو گیا کیونکہ wordpress کی interface بہت آسان تھا اب wordpress کو خود کیا benefit ہو رہا ہے جتنی بھی یہ جو core team ہے جو کہ wordpress کو چلا رہی ہے they are very efficient fortune 500 companies کے employees ہوتے ہیں engineers ہوتے ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں اور اس کی security کو manage کر رہے ہیں اور اس کی جتنے changes ان کو manage کر رہے ہیں ان کو کیا benefit ہے وہ اتنے بڑے level پر ایک product کو چلا رہے ہیں کہ ان کو offers جو ہیں وہ millions کے اندر ہیں ٹھیک ہے ان کو ہر company سے million dollars کی offer ہے وہ کسی بھی company کی product کو جا کے pick کر لیں تو وہ بیٹھے millions کما سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ large scale پر ایک چیز کو ایک package کو لے کے کیسے چلنا ہے پھر wordpress introduce کروایا تو کیا benefit ہوا کیونکہ ان کو پتا تھا wordpress کیسے work out کرتا ہے they try to create different themes and plugins جب انہوں نے themes اور plugins بنائے اور ان کو public کر دیا تو لوگوں نے اس کو use کرنا شروع کیا اور ان themes and plugins کے جس سے ان سے جو functionality منتج تھی اس کو limited کر دیا جیسے limited کیا لوگوں نے use کرنا شروع کیا لوگوں کو عادت ہو گیا یہ plugin ڈالیں گے یہ functionality آگئی یہ plugin ڈالیں گے اس سے یہ functionality آگئی لیکن اس کا step increase کرنے کے لیے تو پیسے مانگ رہے ہیں تو کچھ steps آپ نے چھوڑ دیئے جو کہ جنرل public کے جو جنرل uses کے لیے ہیں کچھ steps کو آپ نے lock کر دیا کہ آپ اس پہ پیسے پکریں گے تو آپ کو ملیں گے so آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لوگوں کو wordpress دیا اور wordpress کے ساتھ آپ نے بہت بڑا business create کر لیا کہ آپ نے خود ہی wordpress دے دیا اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو طریقہ بتا دیا کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز بنانی ہے تو کیا طریقے کر رہے standard کو follow کرو اور یہ plugin بنا لو تو اس سے کیا ہوا اس plugin ہی کچھ functionality basic جو تھی وہ non payment پہ چلی گئی آپ نے صرف install کیا اور use کر لیا کچھ functionality payment پہ چلی گئی کہ اگر آپ نے اس کے further step include کر رہے ہیں تو آپ 25 ڈالرز pay کر رہے 30 ڈالرز pay کر رہے تو انہوں نے ہمیں wordpress دیا ہمیں انہوں نے اس product کی ایک سمجھنے کے عادت ڈال دیا وہ عادت انہوں نے ڈال دیا اس سے کیا ہوا رہا ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو use کر رہے ہیں اور انہیں پیسے بھی pay کر رہے ہیں تو یہ benefit ہوگا ان کو wordpress ہمیں دینے کا کہ انہوں نے theme the plugins create کیا اور ساری دنیا پہ اس طرف لگا دیا کہ stml css کو چھوڑو plain wordpress پہ کام کرو theme لگاؤ plugin لگاؤ website بناو خود بھی پیسے کماؤ ہمیں بھی پیسے دو تو جو client ہے جس کی ضرورت ہے جس کو web page چاہیے وہ آپ کو پیسے pay کر رہے ہیں اس میں سے کچھ chunk آپ ان plugins اور theme developers کو دے دیتے ہیں جو کہ wordpress کو at some point manage کر رہے ہیں even میں نے بھی wordpress کی کچھ جو ہے contribution خود کی ہوئی ہے wordpress core کی contribution کی ہے wordpress core کی contribution بھی میں کر رہا ہوں wordpress پہ کام بھی میں کر رہا ہوں لوگوں کو plugin theme بھی بنا کے دے رہا ہوں ان سے بھی پیسے لے رہا ہوں اور اپنا بھی نظام چلا رہا ہوں so ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی product کو لوگوں میں adopt کروانا ہوتا ہے پہلے آپ اس کو free میں دیتے ہیں جب آپ اس کو free میں دیتے ہیں لوگ اس کو adopt کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس کے کچھ chunk کے اوپر percentage یا payment رکھ دیتے ہیں تو business create کرنے کا بہت اچھا طریق ہے کہ آپ پہلے بندے اس بندے کو اب لط لگائیں اور اس کے بعد آپ اسے پیسے charge کرنا شروع کر دیں تو یہ benefit ان کو ہوا ہے کہ wordpress انہوں نے ہمیں دیا تو وہ کیا کر رہے ہیں ایک تو ان کی ranking کس طرح سے ہوگئی ہے کہ fortune 500 clients کو deal کر رہے ہیں اور دوسرا وہ local audience سے یا چھوٹے لیول کے developer سے پیسے بھی charge کر رہے ہیں اس functionality کیلئے جو ان کو پتا ہے کہ کیسے کام کر رہے ہیں اور آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ آپ بھی کل کو long term کے لئے businesses create کر سکتے ہیں اپنا plugin create کریں اپنے themes create کریں اس کو online different platforms ہم وہاں پہ sale پہ لگائیں پاکستان کا ہمارے ایک بندہ ہے جس کا theme تھا لاہور کا مرڈ ڈونگلر کا تھا آسٹرا theme تھا اور اس میں partnership تھی کسی باہر کے کسی گورے کے ساتھ انجننگ میں تو کافی سارے اس نے پیسے کمائے ہیں وہ ایک theme ہے جو کہ کتنی ساری sites کو power کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے پندرہ بیس اس کے different layouts ہیں تو اس نے کروڑوں روپے اس product سے کمائے تو آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں سارے کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی کیا skill اس level کی ہیں کہ آپ اس level پر جا کے کام کر سکیں مطلب آپ ایک local business کی بات کریں آپ چند لاکھوں روپے سے business start کریں اور it takes you years to reach that point کہ آپ نے اتنا پیسہ generate کر لیا کہ اب آپ کو کروڑ دو کروڑ کی کوئی ترواہ نہیں ہے لیکن میں اگر یہاں پہ آپ کو بس جاؤں کیا فائدہ کیا اور ہے یہاں پہ team for us پہ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں آسٹرہ یہاں پہ لکھتا ہوں best selling teams best sellers ٹھیک ہے آکے آسٹرہ نہیں چاہیے مجھے portfolio اصل میں team کا نام یاد نہیں آرہا اسی کی بات کر لیتا ہے two point three k sales یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو شریعتین کے مطلب ہے کم از کم دو ہزار تین سو کی اس کی sale ہوئی ہے ٹھیک ہے اس پہ میں click کرتا ہوں ہمیں کیا benefit ہوگا wordpress کو سیکھنے کا دو ہزار تین سو کی sale ہوئی ہے regular license کتنے کا 59 ڈالرز کا ٹھیک ہے اگر 59 ڈالرز کا regular license ہے اور اگر میں یہاں پہ calculator open کروں 59 multiplied by twenty three hundred ایک لاکھ پینتیس ہزار سات سو ڈالرز ٹھیک ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار ڈالرز کا مطلب کیا ہے اگر میں اس کو convert کرتا ہوں into ٹھیک ہے اگر میں کتنے پیسے بنتے ہیں دو کروڑ سترہ لاکھ تیس ہزار نو سو ترتالیس روپے صرف ایک theme سے انہوں نے ایک ویبشیڈ پہ لگا کے کمائے ہیں ٹھیک ہے ایک theme کو ایک ویبشیڈ پہ ایک portal پہ لگا کے انہوں نے دو کروڑ سترہ لاکھ تیس ہزار نو سو ترتالیس روپے کمائے ہیں تو اگر آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کسی چیز میں اور آپ کل کو اپنی ایک product جو آپ مارکٹ پہ لانچ کر دیتے ہیں اور وہ آپ کی چلنا شروع جاتی ہے after one year after two year اگر وہ آپ کو صرف profit کی مد میں تین چار کروٹ روپےہ دیلتی ہے صرف ایک سائٹ سے تو آپ یہ دیکھیں کہ long term strategy میں for life آپ اس سے کتنے پیسے کمائے سکتے ہیں تو یہ benefit ہو رہا ہوں ان لوگوں کو wordpress اور wordpress کی support دینے کام میں ٹھیک ہے اس طرح کہ کافی سارے theme plugin available ہیں یہ تو میں نے آپ کے ساتھ ایک example شیئر کیا ہے ایسے ایسے تین نے جن کی ملینز میں سیل ہیں یہ تو صرف دو ہزار سیل کی آپ کے ساتھ بات کی ہے ایسے تین نے جن کی ملینز کی سیل ہیں اور ان کو آئے بھی تقریباً چھ مہینے سال ہو اور اچھے گھر سے پیسے وہ کم آ رہے ہیں کلیرہ بات تو اس طرح سے business اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ خود اس کو generate کر لیتا ہے اور جو بھی industry میں پہلے آ گیا دیکھیں یہ سیون پنٹ فائیو کے سیل ہیں پچھتر سو وہ ہم نے صرف دو ہزار دیکھا اگر ہم پچھتر سو اگر اسی دو کروڑ کو ساتھ ملٹیپلیہ کر دو اس کا ملتا ہے چودہ پندرہ کروڑ رپیہ صرف ایک ہی theme سے ایک بندہ نکال رہا ہے تو اس پر کتنی دفعہ code کیا ہوگا one time effort ہے آپ نے first time code کیا اس کے بعد آپ نے صرف improvement کرنی ہے آپ نے ہر نئے feature add کرنا ہے improvement کرتے جانا ہے تو ایک آپ کا اس طرح کا theme بننے میں دو سال لگے تین سال لگے لیکن تین سال بعد آپ کی یہ product پندرہ بیس کروڑ کی product ہے چھوٹی product نہیں ہے اس نے آپ کو اتنا business دے دیا ہے تو دوسرا آپ کے پاس experience آگیا اسی experience کو use کرتے ہوئے آپ کل کو نئی ایک product جو ہے وہ install اور design کر لیتا ہے تو یہ benefits ہیں tech کے وہ کافی ساری چیزیں ہیں آپ لوگ اگر دیکھنا شروع کریں گے اپنے writer like آپ کو بہت کچھ ملے گا اب یہ صرف میں آپ کو installations جو ہوئی ہیں ان کے پیسے بتا رہا ہوں اس میں سے کتنی ساری ایسی companies ہوں گی بڑی companies ہوں گی جن کے پاس million dollars کا budget ہوگا اور اگر ان کے themes اور plugins ان کو update کروانے ہیں یا ویب شیٹس میں changes کروانی ہیں تو وہ انہی company کے developers کو دوبارہ hire کرتے ہیں یا انہی companies کو hire کر لیتے ہیں اور یہ companies at some point 100 200 dollars 300 dollars per hour بھی charge کرتے ہیں بہت minimum سے پیسے ہیں یہ ٹھیک ہے تو grass is greener on the other side لیکن other side پہ جانے کے لیے آپ کو پہلے اپنی skills کو polish کرنا پڑتا ہے clear ہے so آج کا ہمارا جو topic that was around wordpress wordpress کی installation اور admin introduction جو تھوڑا سا بھی ہم نے کیا ہے further ہم نے اس کے admin کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ explore کرنا ہے اس کی settings کون سی ہیں کس طرح کی ہیں کس طرح سے enhance کر سکتے ہیں اس پر بات کریں اور پھر further ہم اس پر کس طرح سے sites بنا سکتے ہیں اور اپنے freelance accounts کیسے setup کرنے ہیں انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے کچھ لوگ ایسے جن کو چیزوں کا نہیں پتا زیادہ نہیں idea currently آپ تھوڑا سا اگر مجھے اپنے بارے میں بتا دیں میں ایک document آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں اس میں آپ صرف اپنی entry کر دیں اگر آپ textیں نہیں ہیں اور آپ maybe مجھے inbox کر دیں تو میں تھوڑا سا اس چیز کو ذہن میں رکھوں گا آپ کو آپ کے لئے اگر چیزیں نہیں ہیں تو آپ کو مجھے پتہ ہوگا تو میں آپ کو cutter کر سکتا ہوں جن کے کچھ system level issues آ رہے ہیں وہ بڑے specific نہیں ہیں اگر آپ online بیٹھیں گوگل کریں تھوڑے دیر میں آپ کے system level issues وہ ختم ہو جائیں گے یہ تو بڑی چھوٹیس چیز ہے ٹیک میں آپ کو کافی کافی دیر بیٹھنا پڑتا ہے لیکن rewarding تو ہے یہ field at the end of the day مطلب آپ نے جتنے پیسے کمائے آپ نے pocket میں ٹھالے اور آپ اگلے کام کے لئے لیکن اگر آپ فیزیکل بزنس میں چلے جاتے ہیں تو آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے صبح سے لے کر راہ تاکی کی جگہ بیٹھنا اور کام کرنا اور آپ چھوڑ نہیں سکتے چھوٹی نہیں کر سکتے آپ مطلب دکان پہ وہاں سے اٹھ کے آ نہیں سکتے جب تک کوئی دوسرا بندہ وہاں پہ available نہ ہو آپ کو market میں جانا ہے مال آپ کو purchase کرنا کہیں سے بائے کرنا ایک ہی دن ہے جس دن آپ نے کرنا ہے چھوٹی ایک ہی دن ہے جس دن آپ نے کرنا ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ online medium میں آ جاتے ہیں آپ کو بس کافی سری choices آپ کی life کافی better ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ باقی آپ لوگ انٹیکٹ رہیں اپنی attendance کو maintain رکھیں آپ کو question کہیں پہ لگتا ہے کہ کرنے والا تھا miss ہو گیا آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں اوکے لگے گا آپ کو start میں لیکن اتنا مشکل نہیں ہے اس لئے میں نے آپ کو dragon drop builder سے start کروا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پریشانی نہ ہو آہستہ آہستہ جب ہم dive in کریں گے تھوڑا تھوڑا سیکھتے جائیں گے تو یہ چیز آپ کو کم feel ہوگی class timing ہماری ملاقات ابھی میں اس کو کر رہا ہوں آپ لوگوں نے آج کا کام کیا کرنا ہے جا کے آپ نے اپنے system کے اوپر apps install کرنا ہے آپ نے wordpress install کرنا ہے database backend پہ set کر رہی ہے اور آپ نے ایک website اس level تک جہاں تک میں نے ابھی set up کی ہے ایک آپ کے پاس 2020 کا theme جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں تک آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ کو اس سارے کام میں کہیں پہ problem آئے تو you can contact me اور we will dedicate first 10 to 20 minutes of every lecture کے آپ کو جو problem آ رہی ہے اس کو پر ہم بات کر لیں اور پھر ہم آگے چلیں ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ کل ہوتی ہے ملاقات اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ